اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عداعہم وعدائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال لئمام حسین بن علی علیہم السلام اما بعد فإنہو لم یشاقق اللہ ورسولہ من دعا إلى اللہ عز وجل وعمل صالحا وقال انني من المسلمین وقاد دعوتہ إلى الامان والبر والصلاة فخیر الامان امان اللہ ولن یؤمن اللہ یوم القیامة من لم یخافه فی الدنیا فنسأل اللہ مخافتا فی الدنیا توجب لنا امانه یوم القیامة فَإِن كُنْتَ نَوَيْتَ بِالْكِتَابِ مکہ سے نکلنے کے بعد مرحلہ مکی کے اختتام پر امام علیہ السلام عراق وقوفہ کی نیت سے مکہ سے خارج ہوئے اور والی مکہ امام کو مکہ میں روکنے میں ناکام رہا آخری کوشش کے طور پر اور چارہ جوئی کے طور پر سفارتی کوشش کی اور امام علیہ السلام کے خدمت میں ایک وفد دور رکنی بھیجا عبداللہ ابن جعفر جو امام کے بنو حاشم کے مورد اعتماد تھے اور ایک اپنا بھائی یحییٰ ابن سعید جو والی کا بھائی تھا اور انہیں خط لکھ کے دیا جس میں امام علیہ السلام کو پہلے نصیحت کے انداز میں گستاخی کی یا گستاخانہ نصیحت کی گستاخانہ مشورہ دیا اور پھر اس کے بعد امام کو امان نامہ پیش کیا اور حفاظت کا امام کو یہ مضمون لکھ کر مرقومہ بھیجا کہ آپ اگر مکہ میں رہیں عراق نہ جائیں اور حکومت کی مخالفت ترک کر دیں آپ کی جان و مال محفوظ ہیں اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے اس خط کو اور ان کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے حقیقی امان و اصل امان اللہ کی امان ہے اور میں اللہ کی امان اور پناہ چاہتا ہوں اور یہ جو تم نے دوستی سلا اور بلائی کی پیشکش کی ہے اس پر تمہیں اللہ جزائے خیر دے اور ایک اتہام تم نے باندھا ہے تو حمد لگائی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں شقاق کا مرتقب ہو رہا ہوں امت کے اندر اور دین کے اندر اور معاشرے کے اندر شقاق کر رہا ہوں اس کا امام نے پہلے جواب دیا فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِكِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَمِلَ صَالِحًا شقاق اشارہ کیا تھا اجمالی طور پر اور مختصر کہ آج کل کی رائج مطبعاتی تعبیر کے مطابق اور موجودہ سیاسی عدبیات کے مطابق شقاق کا مطلب والی مکہ نے غداری لیا تھا اور غداری ہی لیا جاتا تھا یعنی امام علیہ السلام کو متاہم کیا جا رہا تھا کہ آپ غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں اور غداری کے سزا جیسے آج چونکہ غداری امنیتی جرم ہے سلامتی کا جرم ہے مملکت کے خلاف یا قوم کے خلاف یا ریاست کے خلاف اس لیے اس کی سزا موت ہوتی ہے اور اس نے یہی عنوان بندہ کہ آپ شقاق ڈال رہے ہیں امت کے درمیان اور امام علیہ السلام نے اس کی نفی کی کہ یہ بہتان ہے اور یہ شقاق نہیں جو میں کر رہا ہوں بلکہ واجب فریضہ ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے تھا تم نہیں کر رہے یا دوسرے انجام نہیں دے رہے اور میں اسے انجام دے رہا ہوں شقاق کہتے ہیں الہدگی کو جدائی کو عربی میں چند الفاظ قریب المعنی استعمال ہوتے ہیں جیسے افتراق انفراج اور انشقاق قرآنی الفاظ ہیں افتراق بھی قرآن کریم کی اسطلاح ہے ہر جاند ہمیں اجنبیسی لگتی ہے یہ الفاظ عموماً جب مومنین سنتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں بڑے مشکل ہیں یہ دشوار ہیں سخت اردو ہے یہ تو قرآن کریم ہیں وہ قرآن جو آپ مرنے کے بعد بھی سنتے رہتے ہیں معنوس ہونا چاہیے ہمیں قرآن کریم کی اسطلاحات قرآن کریم کے الفاظ قرآن کریم کی ان ترجیحات سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا ہیں افتراق کا مطلب بھی الہدگی ہے انفراج کا مطلب بھی الہدگی ہے انفجار بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بھی الہدگی ہے اور انشقاق بھی الہدگی کے معنی میں ہے چونکہ اردو محدود زبان ہیں اور اردو دانوں کو اردو پسند نہیں ہیں اردو سے بیزار ہیں اس لیے اردو کو وسط نہیں دی اردو کے اندر عدیبوں نے اور علماء اردو نے ماہرین اردو نے زباندانوں نے کوئی محنت نہیں کی باقی زبانوں کی طرح اور بالکل مٹنے کے قریب ہے صرف یہ عام بول چال میں گالی گلوچ کے لیے رہے گی باقی کتابیں انگلیش میں نصاب انگلیش میں خط و کتابت انگلیش میں اور سارے کام انگلیش میں ہو رہے ہیں تو آخری مصرف اردو کا یہی رہے گا اردو میں ار لفظ کا علاہدہ مانا کرنا چاہیے تھا عدیبوں کو لیکن نہیں کیا عربی کے یہ متعدد الفاظ جن کا مطلب علاہدگی جدائی ہے ہر لفظ کا مطلب ایک خاص جدائی نہیں ہے علاہدہ علاہدہ مانا ہے جدائی کا جیسے تفرقہ تفریق افتراق اس کا مطلب جدائی ہے اور یہ اتحاد کے مقابلے میں وحدت کے مقابلے میں جہاں پر بلکہ یوں کہیں اجتماع کے مقابلے میں ہیں صحیح معنی اگر کیا جائے وحدت کے مقابلے میں قصرت ہے تقصر ہے تقصیر ہے جم کے مقابلے میں فرق ہے جم اور تفریق تقصر 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 متعدد ہو جانا ایک سے زیادہ اکائیوں میں بٹ جانا افتراق فرق جہاں پر کوئی چیز آپس میں اکٹھی ہو اجتماعیت ہو وہاں ہوتی ہے اور قرآن کریم میں یہ بھی جرائم میں سے ہے ان چیزوں کے اندر جہاں اجتماعیت لازمی ہے جمعیت ضروری ہے اور اجتماع لازم ہے وہ واجب ہے وہاں پر تفریق حرام ہے جرم ہے اور ممنوع ہے قرآن کریم کی نگاہ سے جیسے امت کے اندر اجتماعیت ضروری ہے مومنین کے اندر جمعیت ضروری ہے کہ یہ جماعت کی صورت میں اور جماعت کی شکل میں بنے امت بنے اجتماعیت ہو ان کے اندر جمعیت ہو ان کے اندر اور ان کے اندر افتراق اور تفریق نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ایک لفظ ہے انفجار فاجر طلوع فاجر فاجر کا مطلب بھی جدائی ہے وہ چیز جو سختی کے ساتھ ایک شکل میں واحد حالت میں ہو اس کا پھٹ جانا اور پھٹ کے اس کے ذرے ہو جانا یا الہدگی ہو جانا اس کو فاجر کہتے ہیں انفجار اور انشقاق ساتھ استعمال آنے کریم میں شاق حجر بھی ہے اور شاق قمر آپ نے سنا ہوا ہے زیادہ یہ لفظ استلاح شاق قمر چاند کو توڑ دینا یا پتھر کو توڑ دینا اس کو شاق کہتے ہیں جسمانی چیزوں میں آپ یہ سارے استلاحات اور الفاظ انجام پاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی کیفیات بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے پتھر ہے پتھر آپ بڑا پتھر چٹان کی صورت میں بڑے حاجم کے ساتھ ڈائمنشن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اور اس کا ٹوٹنا بھی دیکھتے ہیں پتھر ٹوٹ بھی رہا ہوتا اور ٹوٹا بھی ہے ٹوٹا ہوا بھی پتھر آپ دیکھتے ہیں اینٹ دیکھتے ہیں جڑی ہوئی ایک چیز متصل ہے اور اس اینٹ کا ٹوٹنا بھی آپ دیکھتے ہیں اور توڑتے بھی ہیں اسی طرح لکڑی ہے لاتھی ہے کوئی چیز ایسی ہے جو ایک واحد متصل ہے ایک شئیہ آنیات میں آپ روز مرہ یہ الفاظ قرآن کریم کے آپ ان کے مسادیق دیکھتے رہتے ہیں اور خود آپ کرتے بھی ہیں مرتقب بھی ہوتے ہیں مثلا آپ انشقاق کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو شک کرتے ہیں سبزیاں منڈی سے لے کر آتے ہیں اور گھر میں لاکر ان کو آپ کاٹتے دینا یہ شک ہے یہ آپ ان کو کاٹ رہے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں آپ یہ روز مرہ آپ کے عامال کا ایک حصہ ہیں یہ اسطلاحات یہی چیزیں جو ہمیں اجسام میں اور اپنے ارد گرد موجود اشیاء میں کیفیات اور حالات ان کے نظر آتے ہیں یہی کیفیات اور حالات انسانی اجتماعیت انسانی سماج کے لیے بھی لحاظ کیے گئے ہیں رکھے گئے ہیں کہ انسان بھی اس کیفیت کے ساتھ اور اس حالت میں اپنی جمعیت اور اپنا سلسلہ تشکیل دیں جیسے خاندان انسان تشکیل دیتا ہے تو یہ انہی جسمانی اشیاء کی کیفیت کی طرح ایک واحد مختلف اجزاء سے مختلف ارکان سے مل کر ایک خاندان تشکیل پاتا ہے اور اس خاندان کے اوپر ایک وحدت کی حالت کیفیت تاری ہوتی ہے اور یہ ایک گرہانہ سمجھا جاتا ہے ایک اقائی سمجھی جاتی ہے جو مختلف افراد سے تشکیل پائی ہے اور مختلف گرہانوں سے ایک قبیلہ بن جاتا ہے یا ایک محلہ بن جاتا ہے یہ ایک محلہ ایک وحدت یہ یکتائیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ایک محلہ ہے یا ایک قبیلہ ہے یا ایک قوم ہے یہ ایک سلسلہ ہے ایک مجموعہ ہے یہ انسان بھی وہی کیفیات اور حالات اپنا لیتے ہیں جو اشیاء میں اجسام میں موجود ہے جو زمین میں ہم دیکھتے ہیں اور خود جسمانیات کو جوڑتے رہتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں کہیں بہت سری چیزیں ملا کر ایک گھر بنا لیتے ہیں اور کہیں برنا ہوا گھر توڑ دیتے ہیں یا ہمارے سامنے ٹوٹ جاتا ہے انسانی روابط اور تعلقات کے نتیجے میں بھی انسانی مجموعے اور انسانی وحدت کی شکلیں بھی اسی طرح سے تشکیل پاتی ہیں اور جس طرح پتھر بنتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹتے بھی ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں اسی طرح انسانی معاشرہ بنتا ہے تشکیل پاتا ہے بڑا ہوتا ہے اور پھر ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں اس کے اندر جدائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کا بھی انسان کوئی مجموعہ تشکیل دیتا ہے ایک مدد کے بعد اس کے اندر ایسی کیفیات ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی وحدت اور اتصال کی کیفیت اس کے جڑے ہوئے ہونے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے افتراق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے قرآن کریم میں انسانی روابط کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کیفیات میں سے ایک کیفیت انسان کی ازدواجی زندگی ہے زوجیت کا رشتہ ہے میہ بیوی آپس میں یہ ایک حالت ہے جو دو انسانوں سے مل کر تشکیل پاتی ہے زوجیت دو سے ہی ہوتی ہے بچے زوجیت میں شامل نہیں ہوتے وہ گرہانے میں گرہانے کا حصہ ہے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں اززوج اور زوجہ میہ بیوی یہ دو فرد سے ایک زندگی بنتی ہے جس طرح فرد اکیلا ہے جب تنہا ہے انفرادیت ہے تو وہ ایک زندگی ہے وہ بھی زندگی کی ایک شکل ہے لیکن اس زندگی کی جو اساس ہے بنیاد ہے وہ ایک فرد واحد ہے جب دوسرا فرد اس کی زندگی کے ساتھ آتا ہے جڑتا ہے اور اس کا حصہ بنتا ہے تو پھر اسی زندگی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک نئی حالت کیفیت اختیار کر لیتی ہے جسے ازدواجی زندگی کہتے ہیں انفرادی زندگی سے ازدواجی زندگی میں یہ فرد داخل ہو جاتا ہے مرد پہلے انفرادی زندگی میں ہوتا ہے پھر ازدواجی زندگی تک جا پہنچتا ہے اسی طرح عورت پہلے انفرادی زندگی میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی میں چلی جاتی ہے پہنچ جاتی ہے اور پھر اس ازدواجی زندگی کے بعد جب ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہی ازدواجی زندگی ایک تیسری حالت اختیار کر لیتی ہے پہلے انفرادی زندگی تھی وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو گئی اور ازدواجی زندگی خاندانی زندگی میں تبدیل ہو گئی اب ان کے اولاد بھی ہے یا وہ خود دوسرے خاندان کے ساتھ مل کر ایک واحد خاندان تشکیل دے دیتے ہیں یہ ایک زندگی کی اور کیفیت بن جاتی ہے اور پھر اسی طرح یہ گرانے ملتے ہیں تو ایک اجتماعی زندگی ان سے وجود میں آتی ہے یا محلہ بنتا ہے شہر بنتا ہے قبیلہ بنتا ہے قوم بنتی ہے امت بنتی ہے یہ اکایاں جڑتے جڑتے پھر ایک کیفیت تک جاتے ہیں آگے اور پھر یہی آگے بڑھتے ہوئے یہ زندگی کے مختلف کیفیتیں بنتے بنتے ایک کیفیت جو بنانی ہے انسان نے اور اس تک پہنچنا ہے اس سماجی حالت کو آگے ترقی دے کر ارتقاء دے کر پہنچنا ہے وہ امت و امامت کے ملاب کی زندگی ہے آپ اس میں جوڑ پیدا ہوگا یعنی جس طرح پہلے انفرادی حالت سے نکلے تو ازدواجی زندگی شروع ہوئی دو کے ملنے سے میاں بیوی بنے پھر میاں بیوی ایک زندگی بنے پھر بچے پیدا ہوئے تو خانوادگی زندگی بن گئی یہ خانوادہ یہ گرانہ دوسرے گرانوں کے ساتھ ملا تو ایک سماجی زندگی تشکیل پائی اس سماجی زندگی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک قومی زندگی کا روپ اس نے دھار لیا اور یہ قوم اگر ترقی کر کے ارتقاء کر کے امت کے حیات امت میں تبدیل ہو جائے امت والی زندگی اپنا لے تو پھر اس کو ایک اور اکائی ایک نئی انسان زندگی ترقیب دیتا ہے اور تشکیل دیتا ہے اور پھر ہر زندگی کے اپنے آثار ہیں جیسے انفرادی زندگی ہے جن کو یہاں آپ پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں چھڑے عزوب مجرد غیر شادی شدہ ان کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہے ایک اپنا طریقہ ہوتا نظم نہیں ہوتا احساس ذمہ داری نہیں ہوتا مسئولیت پذیر نہیں ہوتے جواب دے نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کسی قید و حد کے پابند نہیں ہوتے کسی خاص آداب اخلاق کو نہیں اپناتے جو مرضی میں آئے کرتے ہیں عموما بلے ایک دکہ ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے والدین کے تحت تاثیر ہوتے ہیں یا کسی ایسے سلسلے میں پابند ہوتے ہیں لیکن عموما انفرادی زندگی کی حد تک رکے ہوئے لوگ یہ اس طرح کی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس میں بے قید و بند کہہ سکتے آپ اس کو ازدواجی زندگی میں آنے کے بعد پھر کچھ ذمہ داریاں چونکہ اب جڑ گئے ہیں تو اس زندگی نے ان کو ایک نیا انداز بتایا ہے اب ذمہ داریاں شروع ہو گئی ہیں اب کچھ چیزوں کی پابندی آگئی ہے کچھ تبدیلی آگئی ہے عادتوں میں آگئی ہے انداز میں آگئی ہے رہنسین میں آگئی ہے تھوڑا سا نظم زندگی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے جب خاندانی زندگی شروع ہوتی ہے تو اور زیادہ انسان ذمہ دار تر بنتا جا رہا ہے تبدیلیاں فرد کے اندر آتی جاتی ہیں جو جو زندگی کی سیڑھی آگئے تشکیل دیتا جاتا ہے اسی طرح جب وہ زندگی کا آخری مرحلہ جو اروج ہے میراج زندگی انسان قائم ہوتا ہے اور امامت کے سائے میں یہ امت کی زندگی اس کی آجاتی ہے تو وہاں یہی فرد یہی مومن یہی اکیلا انسان جو پہلے فرد تھا اب بالکل ایک الہہدہ انسان بن جاتا ہے شاید کوئی تصدیق بھی نہ کرے کہ یہ وہی کلنڈر تھا جو اس زمانے میں کسی چیز کا جواب دے نہیں تھا آج یہ عیسار گر ہے آج یہ فدا کار ہے آج یہ بہت عالی انسانی صفات کا مالک ہے اور بہت عالی عیسار کی منزل پر یہ فائز ہو گیا ہے یہ زندگی کے اپنے درجے کے مطابق اثرات ہیں اور یہ جو زندگی کے درجات ہیں انفرادیت سے ازدواجیت تک آتے ہیں ازدواجیت سے پھر خاندانی زندگی آتی ہے سماجی زندگی آتی ہے پھر قومی زندگی آتی ہے پھر اس کے بعد آگے ایمانی زندگی اور امت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تشکیل پاتی ہے ان سب حالات کے لیے خاص آداب ہیں خاص ان کے قوائد ہیں خاص ان کے قوانین ہیں ان میں سے ایک قائدہ اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو احکام جو زندگی کے آداب جو زندگی کے قوائد اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ یہ کہ یہ زندگی اس کا قیوام اور اس کا قیام اور اس زندگی کی بقا اور اس زندگی کا دوام اس بات پر انحسار کرتا ہے کہ جس رشتے میں جڑے ہو جس رابطے میں جڑے ہو آپس میں اور جس تعلق نے تمہیں پہلی زندگی سے اگلی زندگی میں منتقل کیا ہے اس تعلق کو قائم رکھنا ہے اس اتصال کو برقرار رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ انسان اپنے مزاج کی وجہ سے کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے ایسے اقدام کرے جیسے اکیلا انسان ہے چھڑا انسان ہے مجرد ہے اور مرضی سے سوتا ہے مرضی سے اٹھتا ہے اور اپنے انداز سے جی رہا ہوتا ہے اب ازدواج کر کے بھی اگر وہی طور طریقہ اس نے رکھا تو ازدواجی تعلق متاثر ہوگا ازدواجی تعلق اس تعلق نے اس رشتے نے اس رابطے نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے اب اس نئی زندگی کے آداب آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں اور ان آداب میں ضروری عدب یہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام دونوں سے نہ ہو دونوں طرف سے جس سے یہ تعلق ٹوٹ جائے جس سے یہ رابطہ بکھر جائے اور یہ شیرازہ بکھر جائے منتشر ہو جائے ہوتا ہے انسان احساس کیے بغیر چونکہ بعض لوگ جیسا قرآن کریم میں ہے کہ شادی اس وقت ہو جب رشد آ جائے انسان کے اندر جب رشد آئے سوجبو جائے جمعہ کے خطبہ میں رشد کا موضوع بیان ہو رہا ہے آپ جمعہ میں اگر حاضر نہیں بھی ہوتے تو بھی پیگیری کریں اس باس کو بہت ضروری اور اہم اور بنیادی اور قلیدی باس ہے رشد اور غی کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اور خطبات جمعہ میں تقوی کی باس کے زمن میں اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ شادی اس وقت کرو جب سوجبوج پیدا ہو جائے شادی کی سوجبوج یعنی اجتماعی زندگی کی ازدواجی زندگی کی سوجبوج پیدا ہو جائے صرف شہوت کافی نہیں ہے شادی کے لیے یہ جانوروں کے لیے ہے جانوروں کی شادی کے لیے شہوت کافی ہے سوجبوج ضروری نہیں ہے شہوانی بلوغ کافی ہے عورت اور مرد کی شادی کے لیے شہوانی بلوغ کافی نہیں ہے یوں نہیں کہ عورت کے اندر شہوت پیدا ہو گئے مرد کے اندر بھی شہوت پیدا ہو گئے پس اب ان کو شادی کروا دینی چاہیے ماں باپ فوراں کوشش کریں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے محتلم ہوتا ہے اب اس کو شادی کی ضرورت پڑ گئی یہ نہ رشد بھی چاہیے ساتھ شہوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رشد بھی ہونا چاہیے رشد ذہنیت پختگی شادی کی شادی کے تقاضے شادی کے آداب ازدواجی زندگی کے جو تقاضے ہیں اتنی پختگی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے بہمی زندگی دو طرفہ زندگی یا دو فرد کے ذریعے قائم زندگی کو گزارنے کے آداب بھی اس کے اندر ہونے چاہیے اتنی سوج بوجھ ہونی چاہیے کہ اسے پتا چلے کہ اب میری زندگی کا ایک حصہ ایک فریق دیگر بھی آ گیا ہے وہ بیوی ہے یا بیوی کو یہ حساس ہو کہ وہ مرد بھی ہے یوں نہیں ہے کہ اب صرف میں ہوں چونکہ بعض شادی کے بعد بھی میں ہی ہوتے ہیں وہ دونوں ہم نہیں بنتے شادی ان دو کو یہ نقاح ہم بناتا ہے ہم ایک زندگی کا انوان ہے یہ جب بھی میں رہیں بعد میں اب بھی بھی میں ہیں بیوی کہے میں اور مرد کہے میں تو اس کا مطلب ہے یہ صرف شہوتران ہیں ان کے اندر رشد شعور اور سوج بوجھ نہیں ہیں بغیر رشد کے صرف داڑی موچ کے ذریعے سے یا عورت اپنے جسمانی اس اظہار کی وجہ سے یہ یا عمر سال گن کر ہم نے چونکہ بعض گھروں کے اندر ہیں بچے موجود ہیں تو ان کے سال گنتے رہتے ہیں کہ یہ اب پندرہ سال کے ہو گئے ہیں اب اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں اب بیس سال کے اب پچیس سال کے اب حتماً شادی ہونا شاہیے والدین پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے اندر رشد نہیں ہے شادی کے لیے شعور نہیں ہے ذہنیت نہیں ہے پختگی نہیں ہے اتنی فراست اس کے اندر بچے کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ جب دوسرا فریق اس کی زندگی میں آئے تو اس کو یہ احساس ہو کہ اب اس زندگی کے نئے تقاضے اور نئے آداب ہیں اسی طرح پھر آگے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اب ہم پہلے میں ایک تھا اب ہم سے دو ہوئے پھر ہم تین ہوئے چار ہوئے آگے بڑھتے جا رہی ہیں یہ اور پھر یہ سماج بنتا ہے یہ ہم اور پھیلتا ہوا سماج بنتا ہے اور یہ سماج پھر آگے ایک قوم بنتا ہے پھر امت کی حد تک یہ قوم بیچ میں بننا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہے ایسے ہو رہا ہے طبیعی طور پر یا معمول کے طور پر میں قوم کا نام لے رہا ہوں ورنہ آپ انفرادی زندگی سے بغیر کسی دیگر سٹیپ کے امت کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں سکپ کر سکتے ہیں میں وہ آبائی درجے بھی زندگی کے تحذیبی اور کلچرل مراحل بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہوں ورنہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں وہ آپ کی انفرادی زندگی سے مستقیم بغیر کسی دیگر مرحلے کے آپ منتقل ہو سکتے ہیں زندگی امت میں اور امت کی زندگی کا جب روپ اختیار کر لیں تو آپ امامت کے ساتھ منسلق ہو سکتے ہیں لیکن یہ زندگی کے جو دیگر مختلف شکلیں ہیں ان کی بقا کا راز اس تعلق کے اندر ہے اس رابطے اور رشتے کے اندر ہے جو ان دو کے درمیان قائم ہوا ہے اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے اس رشتے کو ادھیڑ دیا جائے اس رشتے کا شیرازہ منتشر کر دیا جائے وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے ازدواجی زندگی برباد ہو جاتی ہے خاندان برباد ہو جاتا ہے اور یوں نہیں کہ جب امارت گرتی ہے تو امارت کمرہ گرا ہے اینٹیں سالم ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امارت گر گئی ہے لیکن ملبہ ٹھیک ہے اپنی جگہ جب امارت گرتی ہے ہر چیز زخمی ہوتی ہے اینٹیں بھی زخمی ہو جاتی ہیں اس لیے گری اور امارت کے ملبے کو کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آپ گری اور امارت کہیں یہ سیمٹ ہے امارا اتنی بوری ہم نے فارز کریں ہزار بوری سیمٹ لگایا تھا یہ لینٹر ڈالا تھا اور اس کے اندر ہم نے لاکھوں روپے کا سریعہ ڈالا تھا اور اس کے اوپر ہم نے لاکھوں روپے کا اینٹیں اور پلستر کروایا تھا اور یہ لکڑی اتنی استعمال کی تھی آپ گر گئے ہیں تو لکڑی سیمٹ سب وہیں موجود تو ہے لیکن یہ ایک کوڑی کا بھی نہیں ہے یہ ملبہ اٹھانے کے لئے آپ کو الٹا اور ہزاروں یا لاکھوں روپے جیب سے دے کر اٹھوانا پڑے گا کیونکہ گر گئی ہے یہ امارت اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے تعلق ٹوٹ گیا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو جس مواد سے یہ اور دیر نہیں لگتی کیونکہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسری بنا لیں گے اور بنا لیں گے انہیں معلوم نہیں ہیں کہ یہ تعلق توڑو کے پیچھے کبار رہ جائے گا اور کبار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ کبار اپنے آپ کو بہت مشکل سے دوبارہ کارامت بنا سکتا ہے یا دوبارہ کسی امارت کے لیے اس کو استعمال کر کے دوبارہ اینٹ بنا کر دوبارہ اس کو امارت کا جز بنا کر اس کے اوپر امارت کھڑی کر سکتا ہے ان چیزوں کے ٹوٹنے کو عربی زبان میں قرآن کریم میں اس کو شق کہا گیا ہے شقاق دراد شگاف وہ چیز جس کو متصل رہنا چاہیے جڑا رہنا چاہیے تاکہ یہ باقی رہے اور اس کے آثار ظاہر ہوں اس کے سمرات ظاہر ہوں اس پر پھل لگیں اس کے اوپر پھول لگیں اس کے اوپر ہریالی آئے جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے دراد پڑ جاتی ہے تو دراد کے بعد یہ بیکار ہو جاتا ہے رشد ہو تو شادیاں کرو رشد ہو تو شقاق نہیں آتا اختلاف ہوتا ہے سلیقے مختلف ہوتے ہیں مزاج مختلف ہوتا ہے شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں اور خواہشیں مختلف ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ شعور ہے رشد ہے سوج بوج ہے لہذا اس سلیقے مزاج کے اختلاف کو انسان آگے چلاتا رہتا ہے دونوں ایک دوسرے کو برداش کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تحمل کرتے ہیں ایک دوسرے کو برداش کرتے ہیں خب چلتا رہتا ہے یہ مل کر اس زندگی کو اختلاف سلیقہ اور اختلاف مزاج کے باوجود تولانی عمر تک بڑھا پیتہ کہ زندگی کو لے جاتے ہیں آگے عام انپر لوگ دہاتی لوگ عام دنیا دار لوگ جنہیں دین کی بھی کوئی سوج بوج نہیں ہے لیکن وہ ازدواجی زندگی کو بڑی حفاظت سے بچا کے آگے لے جاتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے عیسار شامل ہوتا ہے اس میں قربانی شامل ہوتی ہے اس میں فداکاری شامل ہوتی ہے اس میں توازو شامل ہوتی ہے اس میں سبر و بردباری شامل ہوتی ہے اس میں حیلم شامل ہوتا ہے یوں نہیں کہ یہ جو زندگیاں ساٹھ ستر سال تک جاری ہیں بڑھاپے تک ازدواجی زندگی قائم ہیں یہ دونوں فرشتے ہیں یہ بھی انسان ہیں ان میں بھی کمزوریاں ہیں ان میں نے اگر زیادتی کی ہے تو دوسرے نے اقب نشینی کر لی ہے ایک نے اگر تعدی کی ہے دوسرے نے توازو کی ہے ایک میں غرور آیا ہے دوسرے میں انکسار آ گیا ہے ایک نے اگر تجاوز کیا ہے دوسرے نے قربانی دی ہے سہ لیا ہے اس کو اس طرح سے زندگیاں آگے بڑھتی ہیں ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو کا جواب تم کا جواب تو سے دیں خب اس سے تو ازدواجی زندگی نہیں اس کا مطلب ہے یہ دو شہوتران ہیں ان کی شہوتیں دیکھ کر ان کے ماں باپ نے کہا شادی کے قابل ہو گئے ان کو جوڑ دو آگے ان کے اندر کوئی شعور و رشد نہیں تھا اگر رشد ہوتا تو شوہر کی طرف سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ زوجہ برداشت کر لیتی ہے زوجہ کی طرف سے جو کمی ہوتی ہے وہ شوہر برداشت کر لیتا ہے اور اس طرح دونوں مل کر اس زندگی کو قائم رکھتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں بعض وقت ان کی کوششوں کے باوجود معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شقاق تک نوبت آ جاتی ہے شگاف پڑ جاتا ہے خب جب ان کی زندگیوں میں شگاف پڑ جائے اس شگاف کو آپ نے روکنا ہے جب خاندان ٹوٹ رہا ہو تو بچانا ہے ازدواجی تعلق ٹوٹ رہا ہو بچانا ہے واجب ہے میاں بیوی پر بھی واجب ہے ان کے والدین پر بھی واجب ہے ان کے رشتہ داروں پر بھی واجب ہے اور قرآن کریم میں مذہبت کی گئی ہے اور لانت کی گئی ہے ان جادوگروں اور جادوگرنیوں پر جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتے ہیں ہوتے ہیں دونوں خاندانوں میں ایسے جو آ کر مرد کو اکساتے ہیں عورت کے خلاف عورت کو اکساتے ہیں مرد کے خلاف عورت کے خاندان کو مرد کے خاندان کے خلاف مرد کے خاندان کو عورت کے چغلی کھاتے ہیں نمام حماز مشاہ یعنی وہ عورتیں جو صبح اٹھتی ہیں اس گھر سے بات لے کر اس گھر میں جاتی ہیں اس گھر کے آج کل تو جاتی نہیں بلکہ میسج کر دیتی ہیں اور ورسیب کر دیتی ہیں یہ شیطانی نیٹورک ان کے پاس آ گیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے اپنی بات دوسروں تک اور اپنی مسائل دوسرے خاندان میں منتقل کر دیتے ہیں یہ مجرم ہے یہ شقاق ممنوع ہے یہ شگاف نہیں ڈال سکتے آپ جرم ہے یہ شگاف نہیں ڈالنے چونکہ یہ اللہ نے جوڑنے کے لئے حکم دیا ہے ازدواج نام ہی زوجیت یعنی جفت جوڑا بناو زندگی جوڑے کے ساتھ گزرے انفرادی نہیں ہے زندگی جوڑا رہو اس طرح اکیلی انفرادی حالت میں تجرد کی حالت حالت میں سخت مزمت کی گئی ہے روایات کے اندر ایسی روایات ہیں آپ نکاح کے فضائل کے بارے میں دیکھیں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو آدھا دین تکمیل ہو جاتا ہے پس اس چھڑوں کو پریشان نہیں ہوتی کہ ہم کیسے دین میں کیا دین پریکٹس کر رہے ہیں جب آدھا دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس اگر آپ کسی ادارے میں کام کریں آدھی تنخواہ ملے آپ پھر پریشان نہیں ہوں درزی کے پاس جائیں آدھا جوڑا بنا کے دے آپ جوتا لینے جائیں آدھا جوتا دے وہاں تو آپ پریشان ہوں گے کوئی مارکیٹ میں جائیں ہوتل میں جائیں بل پورا لیں پیسے پورے لیں ڈش آدھی دیں چونکہ آپ غیر شادی شدہ ہو تو پھر تو آپ ایک دن بھی نہیں گزرنے دوگو اسی دن آگے اسرار کروگے کہ کوئی پوری چیز دے نہیں رہا مجھے ہر چیز آدھی ہے تو مجھے تو پوری چیزیں لینی ہے پورا حق لینا ہے اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم کہ دین آدھا ہے آپ کا آدھا شادی سے پورا ہوتا ہے اور ایک روایت ہے امام ششم سے دو سیوم دین شادی سے تکمیل ہوتا ہے لیکن رشت ہونی چاہیے شہوت کافی نہیں ہے یہ شہوانی یہ شہوت جلدی جگہ دیتے ہیں رشت نہیں ہوتی اور یہ شہوانی رابطے پھر جرائم کی دنیا میں انسان کو لے جاتے ہیں رشت ضروری ہے ذہنی پختگی ضروری ہے شادی کے لیے تاکہ سنبھال بھی سکے انسان اس کو گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں تو گاڑی گاڑی نہیں دینی چاہیے قانون بھی جرم ہے ان کو گاڑی دینا نشہی کو گاڑی دینا ایسے لا پرواہ کو گاڑی دینا آساب جس کے خراب ہیں اس کو گاڑی دینا یہ تو جرم ہے چونکہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مرے گا شادی بھی رشت و شعور کے ساتھ ضروری ہے خب جب اتنی تعقید ہے اور اتنی چیزیں اس بہمی زندگی اور ازدواجی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اوپر قائم رکھ کی گئی ہیں تو اس کا بھرم بھی ہے اس کو قائم رکھنے کیلئے بھی حکم ہے کہ اس میں شگاف نہیں آنے دینا اس میں شقاق نہ پڑے چونکہ خطرے میں رہتی ہے یہ زندگی دو اجنبی آپس میں ملے ہیں دو انجان آپس میں ملے ہیں میان بھی بن گئے ہیں اور بے تکلف رشتے میں منسلک ہوئے ہیں تو انہیں اب اس کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے ایک بڑا مرحلہ ہے ان کے لئے کہ اس کو کس طرح سے قائم رکھیں شکاف کا و شقاق کا سخت خطرہ ہے اس لئے قرآن کریم نے اس کے لئے یہ احتمام کیا ہے اگر میان بیوی میں شقاق آ جائے ایک تو شقاق جو کر رہا ہے شقاق وہ مستحق سزا ہے شقاق کیوں پڑھتا ہے قرآن کریم نے اس کی وجہ بتائی ہے قرآن کریم میں شقاق ازدواجی شقاق بگاڑ ازدواجی زندگی کا بگاڑ اور انفراج جدائی اور الہدگی اس کی وجہ ہے نشوز یہ لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں دعاوں میں بھی زیارتوں میں بھی اور قرآن میں بھی پڑھتے ہیں لگا اجنبی ہے آپ کو نشوز ایسے آپ کو لگ ہے جیسے پہلی دفعہ سنا ہیں اور جیسے ایک مومن کہہ رہے تھے کہ آپ کی باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں تو میں نے کہا اوپر سے تو ان کے سر سے گزرتی ہیں جو آکے سنتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بعضوں کس حالت میں سورہ نسا میں آیہ چونتیس میں بس یاد رہے موضوع کا ہم بیعت کر رہے ہیں ہم سید شہدہ علیہ السلام کے اس خط کو تفسیر کر رہے ہیں جو آپ نے مکہ سے نکل کر باہر والی مکہ کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا والی مکہ نے امام حسین علیہ اسلام کو لکھ بیجا کہ آپ شقاق کے مرتقب ہو رہے ہیں ان شقاق کر رہے ہیں آپ امام علیہ اسلام کو یہ اس کا بہتان اور یہ اس کی علیہ اسلام نے اس کو جواب دیا کہ میں شقاق کا مرتقب نہیں ہو رہا اور تمہیں شقاق کا معنی نہیں پتا اور تمہیں شقاق کی حقیقت نہیں معلوم اگر حقیقت معلوم ہوتی تو ہرگی مجھے شقاق کرنے والا نہ کہتے تم یہ یا تم جاہل ہو نادان ہو لا علم ہو اس ہو لیکن تمہاری یہ سیاست ہے تمہاری یہ حکمت عملی ہے یعنی دراصل تم کرنا کچھ اور چاہتے ہو اس کے لئے میدان ہموار کر رہے ہو یعنی میرے قتل کے جواز ڈھونڈ رہے ہو اور قتل کے جواز میں تم نے شقاق کا موضوع نکال کر انوان کیا ہے پھیلانا چاہ رہے ہو کہ میں شقاق کر رہا ہوں اور چونکہ شقاق جرم ہے اور شقاق کی سزا ہے شقاق ممنوع ہے دین میں اس وجہ سے تم میری طرف یہ نسبت دے کر اور وہ جرم انجام دینا چاہ رہے ہو اس لئے امام علیہ سلام نے وضاحت کی کہ میں شقاق کے اندر یہ ممنوع ہے جرم ہے لیکن منحصر نہیں شقاق خاندان کے اندر بھی ممنوع ہے خاندان میں صلح رحمی ختم کرنا اور خاندان میں شقاق ڈال دینا اختلاف ڈال دینا آنا جانا چھوڑ دینا یہ ممنوع ہے یہ بھی شقاق درست نہیں ہے اسی طرح ازدواجی زندگی میں شقاق جرم ہے ممنوع ہے اور اگر پڑ گیا ہے تو اس کے تدارک کے لیے قرآن کریم نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اس شقاق کو اور شگاف کو برنے کے لیے آپ تماشائی نہ بنو فورا اٹھو جیسے آپ گھر درار پڑ گئی ہے اگر بارش کی وجہ سے زلزلے کی وجہ سے تو اب دوسروں کو تصویریں بنا 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 سند نہ کر خوشی سے بھیجو ہماری دیوار میں ہماری چھات میں شگاف پڑ گئی ہے ہمارے گھر میں تو یہ بڑا لطف ہو گیا ہے ہماری دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے فورا کسی انجینئر کو بلاؤ کسی مستری کو بلاؤ اور لیبر بلاؤ اور اس شگاف کو برنے کی کوشش کرو یہ گرے گا اور دبو گے تم بھی نیچے مر جاؤ گے اسی طرح اگر ازدواجی زندگی میں شگاف پڑ رہا ہے تو خوش نہ ہو ایک دوسرے کو میسج نہ کرو کہ بیٹی اپنے میکے چلی گئی بیٹا گر سے چلا گیا دونوں میں بات چیت ختم ہو گئی فلاں ہو گیا یہ ایک دوسرے کو خوش خبریاں سناتے ہیں قزنز کو لڑکی فون کرتی ہے میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے آگئی ہوں لڑکا اپنے قزنز کو فون کرتا ہے تو میں تو گر سے نکال دیا اس کو یہ خوش سورہ نساء میں خاندانی نظام سسٹم قرآن کا نظام قرآن نے بتایا ہے کس طرح خاندان چلنا ہے کس طرح خاندان بننا ہے شوہر مرد رجال یہ گھر کے سربراہ اور سرپرست ہوں گے الرجال قوامون علن نساء زن مریدی ممنوع ہے قرآن کی نکتہ نگاہ سے رن مرید نہیں بننا فہم اردو میں اور پنجابی میں رن مرید کہتے ہیں یا زن مرید پنجابی میں رن مرید اردو میں زن مرید فارسی والے زیادہ فسی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زن زلیل زن زلیل یعنی وہ جو اپنی عورت کے نیچے زلت کی زندگی بسر کر رہا عورت نے اپنے سرتاج کو اپنے مجازی خدا کو یہ وہ تعبیریں ہیں جو آپ اپنی تحذیب میں استعمال کرتے ہیں یا کسی زمانے میں کیا کرتے تھے عورت نے کتنی یہ ماہر عورت ہے اور مکار کہ اس نے اپنی مجازی خدا کو اپنی قیم کو اپنے سرپرست کو اپنے سربراہ کو اس نے اپنا غلام بنا کے زلیل رکھا ہوا ہے اور روز اس کی تظلیل کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بڑی عورت ہے یہ عام لوگوں کے عام عوامی اس رائع کے مطابق کہ عورت عزت مرد کی بیوی ہو تو اس کے لئے زیادہ شرف ہے یا ایک زلیل کی بیوی ہو تو اس کے لئے زیادہ عزت ہے لوگ کیا کہتے ہیں خاندان والے کہ یہ زلیل مرد کی بیوی ہے اتنی بڑی اچھی عورت ہے کہ مرد زلیل ہے اس کا یا نا یہ اتنے بڑے تو پھر تو زلیل ہی رہنا ہے تم نے بھی عزت نہیں ہوگی مرد بنے عموماً عورتوں کے سامنے یہ اتھیار ڈال دیتے ہیں مختلف یہ ایک موضوع ہے جس کو مستقل عرصہ کئی سالوں سے آپ یوں کہیں کہ شاید بیس سال سے زیادہ یہ موضوع ذہن میں میرے موجود ہے کہ کوئی فرصت ملے اس خاندانی نظام کو قرآنی خاندانی نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کروں خصوصاً ایک دفعہ شاید اعلان بھی کیا تھا کہ کارگاہ ضروری ہے ان لوگوں کے لئے جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں ان کے لئے ایک کارگاہ ہو وہ جن کی چھوٹے بچے ہیں شادیاں ہو گئی ہیں اور بچے پیدا ہو گئے ہیں لیکن چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے ایک الہدہ کارگاہ کی ضرورت ہے اور وہ خاندان جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ابھی بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کے سینگ نکل آئے ہیں ان کو سنبھالنا خود ایک الہدہ مسئلہ ہے ان کے لئے ان کے لئے الہدہ کارگاہ کی ضرورت ہے چونکہ یہ تین آمادگی اس طرح سے لوگوں کے اندر ان مسائل کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے شاید ابھی نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا بولنے والے کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو سننے والے کا مقدر ہوتا ہے سننے والا پہلے اس کو اپنی تقدیر بناتا ہے پھر اللہ کسی کی زبان سے یہ چیزیں کہلوا دیتا ہے اور ان کا رزق ان کو مل جاتا ہے دعا کریں انشاءاللہ کبھی توفیق مرد اس سے مرد کی انسانی برطری ثابت نہیں ہوتی عورت پر اس سے انتظامی برطری مرد کی گر کے انتظامات کا قیم ذمہ دار مرد ہونا چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے باز پر خصوصیات دی ہیں مثلا مرد کو طاقت دی ہے انرجی دی ہے مضبوط جسم دیا ہے محنت و مشقت کی صلاحیت دی ہے اس لئے اس کو یہ سخت کام اس کو سونپا ہے اور مرد کے سربراہ ہونے کی گر کے سربراہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ گر کا نان نفقہ مرد پر واجب ہے اموال کا انفاق کرنا مرد پر واجب ہے عورت اگر وراست میں کچھ لے کر آئی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے بچوں پر خرج کرے مرد پر خرج کرے اگر کماتی ہے تو بھی اس پر واجب نہیں بھلے اگر کرتی ہے تو اخلاقا اچھا کام کر رہی ہے برا کام نہیں ہے اگر عورت بھی اپنے حصے کا مال لاکر بچوں میں گھر میں گھر کی بہبود کے لیے خرج کر رہی ہے یہ منع نہیں ہے لیکن ذمہ داری عورت کی نہیں مرد کی ذمہ داری ہے جب مال کمانا باقی اخراجات آنے جانے کے یہ سب مرد کے اوپر ہیں اور مرد کو اتنی ذمہ داری جب دی گئی ہے اس لیے گھر کی سرپرستی سربراہی مرد کے ذمہ ہے قرآن کو عبور نہ کرو قرآن کو نہ تقذیب نہ کرو جھٹلاؤ نہیں اپنی گرہلو زندگیوں میں قرآن کے احکامات کو پائمال نہ کرو یہ حدود خدا ہیں ان حدود خدا کو مت توڑو خواتین رزاکارانہ طور پر گھر کا نظام مرد کے حوالے کر دیں یہ لے تو چلا چونکہ قرآن تجھے دے رہا ہے زندگی کی سرپرستی تو میں نے زور سے لے لی تھی یا میرے باپ میں زور رزاکارانہ طور پر اسے معذرت کر کے کہ معاف کرنا میں نے تجھے ابھی تک وہ اپنا مرید بنایا ہوا تھا آج سے تو سربراہ ہے تو شوہر ہے تو حاکم گھر کا میں تیری تابدار ہوں جو تو کہے گا اس کے مطابق چلیں گے اگر مرد کہے عورد کو آج رات اختیارات دے دے اب خواتین میں کچھ خواتین سالح سالحات ہیں قانتات ہیں قانتات قنوط جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں اسی قنوط کے لفظ قانتات نکلا ہے قانتون و قانتات قانتات ان خواتین کو کہتے ہیں جن کے روح جن کے دماغ جن کے دل اتنے نرم ہیں کہ وہ ہر حکم خدا ہر اطاعت اور بندگی کے لئے تیار ہیں ذرا برابر ان کے اندر احتمال بھی نہیں ہے کسی حکم خدا کو ٹھکرانے کا ٹالنے کا ٹال مٹول کرنے کا مکر مکاری کرنے کا یہ مکمل آمادہ اطاعت کے لئے اللہ کی اطاعت کے لئے ان کو قانتات کہتے ہیں خب آمادہ نہیں پڑھنے کے لئے کوئی کام کہو اسے اللہ کے احکام ہی بتاؤ کسی کام کے لئے تیار نہیں لیکن موبائل کا اس کا بیلنس ختم ہو جائے اس کو نیند نہیں آتی بلکہ مرد کی نیند بھی حرام کر دیتی ہے جب تک موبائل کا بیلنس پورا کر کے نہ دو نماز کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے نہیں کرتی کوئی اور کام بس اسے کہو ہجاب کرو آواز دیمی کرو نیچی کرو نہیں کرتی چونکہ قانت نہیں ہے قانت یوں میں مثال دوں قانت کس کو کہتے ہیں آپ جب کھیلتے ہیں کوئی گیم اگر کرتے ہیں باقیدہ طور پر تو فٹوال کھیلتے ہیں کرکٹ کرکٹ گیم نہیں ہے اسے بکواس ہے اس کو گیم میں شامل نہ کرے تھی بھی نہیں ابھی تک بھی گیم نہیں ہے اس لئے دنیا نہیں کھیلتی صرف غلام کھیلتے ہیں غلاموں کی علامت ہے برطانیہ کے نوکر کھیلتے ہیں بس برطانوی گیم ہے اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں کوئی اور ملک نہیں کھیلتا یورپ کا کوئی ملک نہیں کھیلتا یورپ کے کتنے ملک کرکٹ کھیلتے ہیں جرمنی کھیلتا ہے آسٹریلیا کھیلتا ہے جو کہ برطانیہ کا غلام ہے پاکستان کھیلتا ہے انڈیا کھیلتا ہے جتنے برطانیہ کے غلام ہیں یہ کھیلتے ہیں لیکن گیم ساری دنیا کھیلتی ہے ہاکی ساری دنیا کھیلتی ہے کبرڈی وہ پنجابی کھیلتے ہیں پنجابیوں نے دنیا کو بھی سکھا دی ہے پہلوانی کشتی ساری دنیا میں رائج کشتی یہ گیم ہیں اگر آپ کوئی کھیل کھیل نہ چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے بدن کو تیار کرتے باقی جو طریقے ہیں بدن کو گرم کرنے کے سردیوں میں خصوصا پھر اس کے بعد جب بدن بالکل تیار ہو جاتا ہے پھر آپ آجائیں جو گیم کرنی ہے کریں اس میں بدن کا نقصان نہیں ہوگا مسل ٹوٹیں گے نہیں آپ کے پٹیں گے نہیں ورزش کر کے یا نرمش کر کے کسی کھیل کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ سمجھو معنی ہے قاند آمادہ کرنا اپنے آپ کو تیار کرنا اطاعت خدا کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا قنوط ہے پوری تیاری کر لینا جیسے مجلس کے لئے آپ جب آتے ہیں تیاری کرتے ہیں یہ قنوط ہے یہ قاند صالحات وقانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ اب یہ ہر جملہ در حقیقت ایک خاندانی زندگی الہی قرآنی خاندانی زندگی کا ایک پہلو بیان کر رہے ہر لفظ کے اندر لیکن ہمارا ایک خاص لفظ پہ پہنچنا ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو چھوڑتا ہوں شقاق کیوں پیدا ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں نشوز کی وجہ سے یعنی عورتیں دو طرح کی ہیں السالحات و قانتات و حافظات سالح خواتین بیویاں چونکہ بات بیویوں کی ہو رہی ہے سالحات قانتات و حافظات اور کچھ ایسی ہیں واللاتی اور وہ خواتین وہ عورتیں تخافون تم مرد جن کو ڈر ہے تخافون نشوز سالحات وَدْرِبُوهُنَّا اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو تھوڑی بہت ضرب بھی کارامت ثابت ہوتی ہے وَدْرِبُوهُنَّا ان کو ایک دو تماشے بھی ہلکے سے جو عورت سہلے اتنے لگاؤ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ اگر وہ نشوز چھوڑ دیں اور صالحات بن جائیں قانتات بن جائیں پھر اس کے بعد چھوڑ دو پھر کوئی گھر کا محل مناسب چلو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّا سَبِيلًا اب میں یہاں آپ کو ایک طالب علمی کے زمانے کا واقعہ بھی بتا دوں کم مقدسہ میں کئی سال پہلے شاید بیس پچیس سال پہلے یا اس سے بھی شاید پہلے کی بات ہوگی حرمِ حضرتِ محصومہ میں مرہومِ آیت اللہ الوزمہ مرعشی نجفی قدسہ سر رو نماز پڑھایا کرتے تھے ان کے نماز کے جماعت کے بعد نمازی کھڑے ہو جاتے تھے آپس میں بات چیت کرتے تھے طلاب بھی وہاں مختلف ممالک کے طلاب آپس میں کھڑے ہو کے بات چیت کرتے تھے وہاں حرمِ حضرتِ محصومہ میں نماز کے بعد میں کھڑا ہوا تھا تو ایک بزرگ ایرانی شاید ساٹھ پینٹسٹھ سال اور اس وقت کرنسی بڑی اچھی تھی ایران کی کرنسی کی ویلیو تھی اس وقت انہوں نے دو سو طمان جیب سے نکال کے مجھے دیئے اور کہنے لگے کہ میرے لئے دعا کریں آپ آپ سید ہیں تو دعا کریں تو میں نے کہا کہ دعا کے لئے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے معافظہ نہیں چاہیے دعا کے لئے آپ کے لئے دعا کر دوں گا تو کہنے لگے نہیں کہنے لگے نہیں مجھے یقین آ جائے کہ آپ دعا کریں گے اس لئے میں آپ کو دے رہا ہوں پیسے اور دعا بھی میں نے خاص دعا کرانی ہے اب وہ کوشش کر رہے ہیں وہ دوزو طمان دیں اور میں اجتناب کر رہا ہوں کہ دعا ہو جائے گی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عام دعا نہیں کرانی خاص دعا کرانی تو میں نے پوچھا کیا دعا کرانی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ سید ہیں آج شب جمعہ ہے اور آپ یہ بی بی کے حرم میں بی بی کا واسطہ دیں اللہ کو کہ میری بی بی مر جائے تو میں نے کہا نعوذ باللہ یہ کیسی دعا ہے آپ کرا رہے ہو آج شب جمعہ ہے اور اس بڑاپے میں آپ کہہ رہے ہو کہ بی بی مر جائے کہتے ہیں بس سید میں بڑی امید لگا کے آیا ہوں آپ دعا کریں تو میں نے پوچھا کیوں یہ دعا کرا رہے ہو یہ اتنی غلیظ اور سخت دعا کیوں کرا رہے ہو کہنے لگے اس لئے کہ مجھے مارتی ہے تو میں نے کہا کیوں مارتی ہے نا پہلے اس نے کہا کہ وہ مجھے گالیاں دیتی ہے وہ مجھے تنگ کرتی ہے فلان کرتی ہے وہ بڑی بدزبان ہیں اس طرح کی اس نے باتیں کی تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کرتی ہے تو آپ مارد ہو تو اس کو آپ جھڑکو ڈانٹو مارو اس کو کہا یہی تو مسئلہ ہوا ہے کہ میں نہیں مارد وہ مجھے مارتی ہے اور بہت سخت مارتی ہے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں مارتے کہتے ہیں میں نے ایک دن کوشش کی تھی لیکن اس نے وہ مجھے گرا کے اور اس دن سے شروع کر دیا اس نے مارنا اور ابھی تک مارتی ہے باہر کے بزرگوں کو بڑے انداز سے پھر تھوڑا مطمئن کیا کہ یہ دعا نہیں کراؤں بلکہ یہ دعا کراؤں میں بھی کروں گا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کے دل میں رحم ڈالے نرمی ڈالے اس کو خدا عقل دے شعور دے وہ آپ کا عزت کرے احترام کرے یہ باتیں کی تو پھر تھوڑے نرم ہوئے اور میں نے کہا ابھی کسی اور کو نہیں جا کے پیسے دے دینا کہ وہ موت کی دعا کرے کسی کی دعا سے کوئی مرتا نہیں ہے لیکن یہ کام تم جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے باہر کے بعض لوگ ایسے گھروں کے اندر اتنے ستائی ہوئے ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں بھی کہ یا اپنی موت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر کہتے ہیں یہ مر جائے کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں ہوتی ہے یہ بات کہ یا میں مر جاؤں یا یہ مر جائے زندگی کو اتنا اجیرن بنا دیا گیا ہوتا ہے اتنا دشوار کر دیا گیا ہوتا ہے پاتوں کے ذریعے کرختگی اور تلخی کے ذریعے سے زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے اگر ان کے نشوز کا خطرہ ہے آپ کو کہ ساری جڑ خرابی نشوز ہے نشوز عربی زبان میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں انسان کوئی کسی کام کے لئے کھڑا ہونا کسی اکس والعمل کے لئے کھڑا ہونا کسی حرکت کے لئے کھڑا ہونا اس کو نشوز کہتے ہیں اس لئے قیامت میں جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کو نشوز کہتے ہیں قیامت کے ناموں میں سے بھی وہ نشور بھی ہے اور نشوز بھی ہے اٹھایا جائے گا کھڑا کیا جائے گا حساب و کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا بیٹھے بیٹھے بات چیتہ ہوتے ہوتے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تیش میں آ جاتا ہے اس کو نشوز کہتے ہیں عرب اس کھڑے ہونے کو کیوں کھڑا ہوا ہے لڑائی کے لیے کھڑا ہوا ہے نافرمانی کے لیے کھڑا ہوا ہے کچھ توڑ پھوڑ کے لیے کھڑا ہوا ہے کچھ قوانین خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ کام اگر گھر میں نظر آئے کہ عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق اللہ کے قوانین ازدواجی زندگی کے آداب اور تقاضے توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں چونکہ شیطان آتا ہے انسان کے اندر سرائت کر جاتا ہے رسوخ کر جاتا ہے رخنا کر جاتا ہے ویسے تو ہم ہر چیز شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں اور خواتین جلدی اس کے نرگے میں آ جاتی ہیں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوتا بلکہ شیطان اپنا برم رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میں خواتین کو بہکاتا ہوں ورنہ اصل میں سیکھنے جاتا ہے ان کے پاس خواتین کے پاس جاتا ہے نہ کہ بہکانے کے لیے بلکہ سیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں اور وہ سب کچھ سیکھ کے آکے پھر دوسروں پر آزماتا ہے اور قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیات بھی اس بات کی گواں ہیں کہ قرآن نے مکر خواتین کو عظیم قرار دیا ہے بڑا اور مکر شیطان کو ضعیف قرار دیا ہے کہ عورتوں کا مکر قید خواتین عظیم ہے بہت بڑا ہے اور شیطان کا مکر ضعیف ہے شیطان کے مکر کو انسان آسانی سے جواب دے سکتا ہے ناکام بنا سکتا ہے لیکن عورتوں کے مکر کو حضرت یوسف بھی ناکام نہیں بنا سکے آخر جیل جانا پڑا عورتوں نے ایسا مکر کیا کہ پاکیزہ معصوم نبی پھنس گیا عورتوں کے نرگے میں اور زندان میں کئی سال زندان میں گزارنے کے بعد پھر نکل کر آئے وہ خواب وہ قیدی نے خواب دیکھی وہ خواب تعبیر کی اس نے تعبیر آکے باہر بتائی پادشاہ نے دیکھی پھر پادشاہ کی تعبیر کے لیے جیل سے نکالا گیا بڑی تدبیر کے ساتھ ایک یوسف کے بھائیوں نے مکر کیا کونے میں ڈالا اور ایک یعنی ایک مردوں نے کیا اور یوسف مصر جا پہنچے اور دوسرا عورتوں نے مکر کیا کہ یوسف جیل جا پہنچے نبی معصوم نشوز معمول کی ازدواجی زندگی میں ایک فریق ناسازگاری پہ کھڑا ہو جائے تفرقے کی باتیں شروع کر دے زندگی کو بگاڑنے والی باتیں شروع کر دے مطالبے ایسے کر دے اترازات ایسے کر دے ایسی ایسی شکے نکالے جس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ رہنے والا نہیں ہے یہ اس کو نشوز کہتے ہیں حقوق پورے نہ کرے آداب پورے نہ کرے احترام پورے نہ کرے یعنی مثلا اگر مرد بات کرتا ہے عورت جواب نہ دے یہ نشوز آئی ہے عورت کوئی بات کرتی ہے شوہر جواب نہ دے یہ نشوز آئی ہے نظرانداز کرے یا توہین کرے یا جو ان کے حقوق ہیں زوجیت کے وہ پورے نہ کریں ہم بستری کے حقوق پورے نہ کریں اگر پورے بھی کرے تو اس کو غلط طریقے سے مشروط کر کے معاوضہ لے کر حق زوجیت کو پورا کرے تو یہ نشوز کے زمرے میں آتا ہے یہاں سے شقاق کا خطرہ پیدا ہوتا ہے نشوز اگر نشوز ہو تو نصیحت کرو ان کو نصیحت کے بعد ان کو تھوڑا تنہا رکھو روابط ختم کرو ان کو وَحْجُرُوْهُنَّا روابط منقطع کرو ان کو موبائل لے لو ان سے تعلقات ان کے کنٹرول کرو تاکہ نشوز ختم ہو یہ نافرمانی نشوز ختم ہو حقوق کی پائمالی ختم ہو ان کے اندر اگر نشوز پیدا ہوا ہے فَعِذُوْهُنَّا وَحْجُرُوْهُنَّا فِي الْمَزَاجِهِ وَدْرِبُوْهُنَّا فَإِنْ عَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا خب یہ سورہ نساء کی آیات چونتیس ہے کہ رجال سرپرست ہیں مرد گھر کے اور خواتین صالحات خانتات ان مردوں کے ساتھ باہمی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو نشوز کرتی ہیں عورتیں ایک اور آیت میں مردوں کے نشوز کے بارے میں بھی ہے کہ اگر عورتوں کو خطرہ ہو کہ مرد نشوز کر رہے ہیں کر رہا ہے مرد ازدواجی زندگی کو خراب کر رہا ہے مرد پابند نہیں ہے آداب کا وہ دونوں طرف ہیں برابر کے جس طرح عورت کر سکتی ہے ازدواجی زندگی میں خلل مرد بھی ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے اور کئی زندگیاں مردوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا اور کئی عورتوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا اور دونوں کی خرابی میں ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ماں سے تلقین سنتا ہے کہ بیوی کو کیسے چلاؤں بیوی اپنی ماں سے ہدایات لیتی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا کریں یا پھر مرد اپنی عورت اپنی بیوی کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ان کی توہین کرتا ہے اور ان کا عدب احترام بجا نہیں لاتا یہ بھی نشوز ہے اور یا پھر عورت مرد کے شوہر کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی وہ بہت سوری عورتیں ہیں جن کو شوہر کے رشتہ دار زہر لگتے ہیں ان کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اسپطال کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اگر وہ سن لے کہ شوہر کی ماں آ رہی ہے باپ آ رہا ہے یا ان کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں پھر یہ بلکل بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے آخری سانسیں ہیں یہ پھر منع کرتا ہے ماں باپ کو کہ نہ آئیں گھر کے آلات بہت خراب ہیں بیوی بیمار ہے یہ بلکل حالت نظام میں ہے اور جو ہی سنتی ہے کہ نہیں آ رہے ہیں پھر فورا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے شفاہ دے دی ہے اور ایسے جھٹکے نہیں دیا کرو مجھے تو ایسے خطرنا کہ کسی وقت روح بھی قبض ہو سکتی ہے یہ نشوز ہے یہ عورتیں جو مرد کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ان کے حقوق ادانی یہ بھی نشوز کا ہی حصہ ہے اس نشوز سے شقاق پیدا ہوتا ہے اب توجہ فرمائیں اگلی آیت آیہ پینتیس سورہ نسا وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبْأَثُوْ حَكَمًا مِنْ أَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَحْلِهَا گھر کی زندگی گریلو زندگی ازدواجی زندگی کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس کا ستون پہلے قائم کرو وہ کیا ہے مرد مرد بن کے رہے گھر میں ذمہ دار بن کے رہے ظلیل بن کے نہ رہے اور حقوق پورے کرے اپنا جو گھر کا نظام ہے وہ اپنے اختیار میں رکھے دوم خواتین جو صالحات ہیں تانتات ہیں ہمکار ہیں ہم فکر ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے مرد کا ساتھ دے رہی ہیں نہ مرد کی طرف سے کوئی خرابی ہے نہ عورت کی طرف سے یہ بہترین زندگی ہے اور اگر کوئی نشوز کرتی ہے عورت تو اس کو وہیں پہ روکو نشوز کو روک لو نافرمانی کو روک لو اس کو اگر نافرمانی نہیں اگر ترک کرتی نشوز جاری رکھتی ہے نشوز کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اس کے اس مزاج کی وجہ سے اس کے اس ہٹدرمی کی وجہ سے شقاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے شقاق یعنی شگاف الہدگی جدائی اگر جدائی پر چلا جائے معاملہ نشوز آگے بڑھ جائے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبْعَتُوا حَكَمًا مِنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهَا پھر کیا کرو پھر یوں نہیں ہے کہ دونوں خاندان اپنی سیلفیاں تیار کریں موبائل تیار کریں اور روز کی رپورٹنگ کریں کہ ابھی اس گھر میں یہ ہو رہا ہے اس گھر میں یہ توپ خانہ ہیں اس گھر میں یہ توپیں چل رہی ہیں یہ لڑکی کے خلاف یہ پرپوگنڈا کر رہے ہیں وہ لڑکے کے خلاف یہ پرپوگنڈا کر رہے ہیں چونکہ جب نشوز ہوتا ہے اور جدائی تک بات آ جاتی ہے خوف جدائی ہو جاتا ہے یا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں ایک دوسرے کو متاہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو گھندا کرتے ہیں ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے خاندان کے سامنے پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورا خاندان اس میں ملوث ہو جاتا ہے یہ جرم ہے قرآن کے نزدیک گناہ ہے جرم ہے یہ کام کرنا ہے اگر شقاق کا خطرہ ہو پھر کیا کریں فَبْأَسُوا حَكَمًا فَوْرًا فَبْأَسُوا فَوْرًا نہ کہ کل دیکھیں گے اگلے ہفتے دیکھیں گے ابھی کاروبار ہے ابھی سفر پہ ہم واپس آئیں گے دیکھیں گے ان کا جگڑے کا کیا کرتے ہیں فَوْرًا جو ہی معلوم ہوا احساس ہوا کہ بات شقاق کی طرف جا رہی ہے فَوْرًا فَبْأَسُوا فوراً احتمام کرو جرگاہ بلاؤ کس کا حَكَمًا مِنْ اَحْلِهِ ایک فیصل ایک سالس مرد کی خاندان سے اور ایک عورت کی خاندان سے وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهَا وہ کیا کریں اَنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا وہ کیا کریں بیٹھ کر یہ نہیں کہیں کہ پولیس والا کام شروع کر دیں کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا نہ اصلاح کریں ان دونوں حاکم دونوں سالس کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ کی شقاق کی نشوز کی اصلاح کریں یُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اور یہ دونوں سالس اگر انہوں نے سالسی صحیح کی اصلاح کی تو اصلاح کے نتیجے میں اللہ شقاق کو وفاق میں تبدیل کر دے گا اللہ وفاق پیدا کر دے گا اللہ اس ٹوٹتے خاندان کو جوڑ دے گا اس بکھرتی زندگی کو خدا بحال کر دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا چونکہ اللہ کی ذات عَلِيمًا وَخَبِيرًا ہے چونکہ غلط فہمیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے نشوز سے شروع کام ہوتا ہے ہٹ درمی سے ہوتا ہے رشت شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے غلطیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے فوراں بڑے بیٹھیں ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے اور اصلاح کریں اب یہاں پر فقہ فقہانی چونکہ عموماً متدینین قرآن کی آیت پڑھ کے بھی پھر بھی فتوہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں فتوہ کیا ہے ممکن ہے کوئی چھوٹ فقہانی دے دی ہو ہمیں قرآن تو کہہ رہا ہے لیکن خوبظہر ہے کہ ہمارے پاس اور بھی متبادل راستے ہیں علماء کی طرف رجوع کر کے دیکھیں اور اس وقت تک رجوع کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی نہ کوئی قرآن کے مقابلے میں راستہ مل نہ جائے اتفاقاً یہاں پر علماء فقہانی کوئی راستہ نہیں چھوڑا ان ازدواجی زندگی کو خراب کرنے والوں کے لئے علماء نے یہ ذکر کیا ہے وَإِن خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبْأَتُو حَكَمًا مِنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَحْلِهَا سارے خاندان والے مومنین محلے والے یہ سب پر واجب ہے جن جن کے علم میں بات آگئی ہے کہ یہ زندگی ٹوٹ رہی ہے وہ فوراً یہ کام کریں اس زندگی کو بچانے کے لئے احتمام کریں ایک حکم ان سے ایک حکم ان سے اور وہ حکمین ان کے درمیان اصلاح کریں فقہاں کا فتوہ ہے کہ یہ واجب ہے اگر نہیں کیا لوگوں نے یہ کام تو ترک واجب کیا ہے یہ واجب ہے ان کے درمیان اصلاح کرنا اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اصلاح واجب ہے کرنا تو اصلاح ماننا بھی واجب ہے یوں نہیں ہے کہ اصلاح کرنا واجب ہے تبلیغ کرنا واجب ہو تبلیغ ماننا واجب نہ ہو اگر حکمین بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان معاملہ سل جا رہے ہیں تو پھر ان دونوں کو سمجھنا اور ماننا ان کے لیے واجب ہے فتوہ بھی فقہاں کے علماء کے حتی موجودہ مراجع اعظام کے اور سابقہ فقہاں اکرام کے یہی ہیں اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ میہ بیوی کے درمیان اگر شقاق پڑھ رہا ہے اس شقاق کو روکا جائے شقاق ممنوع ہے عزیز من ازدواجی زندگی میں زندگی کی ایک چھوٹی اقائی ابھی بچوں کی بات نہیں ہو رہی میہ بیوی کے بات ہو رہی ہے کہ ازدواجی زندگی جس کا متصل رہنا قائم رہنا ضروری ہے لازمی ہے اس میں اگر نشوز آ جاتا ہے خلل آ جاتا ہے نافرمانی و ہٹ درمی آ جاتی ہے اور شگاق پڑھنے کا اندیشہ ہے اس سے پہلے کہ شگاق پڑھ جائے فوراں آ کر اور اس کی تلافی کرو یہ مومنین کے لئے قرآن کا دستور ہے اور فارمولہ ہے یہ ہے حکم قرآن یہ ہے حکم اللہ یہ ہے حکم اہل بیت یہ ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ظاہر ہے یہ مسائل اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ الجن موجود ہے شادیاں کرتے ہیں الہی میاروں سے ہٹ کر دنیاوی میاروں تمہ زاہری دیکھ کر پیسہ دیکھ کر دولت دیکھ کر شہرت دیکھ کر عیش و عشرت دیکھ کر اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ شادیاں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو بگڑنے نہ دو بے شک دنیاوی میاروں پر ہی کی ہیں ان کو قائم رہنے دو اور ان کو آگے چلو یہ شادیاں کر کے طلاقیں اور شادیاں کر کے روٹنا شادیاں کر کے جھگڑے یہ قرآن کی روح سے خراب کام ہے غلط کام ہے شقاق نہ کرو تم خاندانوں میں شقاق ڈالنے والوں کی قرآن نے مضمت کی ہے جو ازدواجی رشتے توڑتے ہیں جو تعلقات میاں بیوی کے خراب کرتے ہیں ایک شقاق جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ امت کے اندر شقاق تفرقہ یہ آیت سب کو معلوم ہے آپ کو وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأْتَسِمُوا اعتصام اسمت جس سے لفظ نکلا ہے اعتصام اسی سے نکلا ہے اسمت سے عین سواد میمت اسمت والے سے آساما سے اعتصام نکلا ہے قرآن کریم کی آیت وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا خب اللہ کی اس کو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اعتصام کا مطلب تھامنا نہیں ہے اسمت کا مطلب ہوتا ہے تحفظ حفاظت معصوم یعنی معفوظ آسم حفاظت کرنے والا معصوم حفاظت شدہ اسمت تحفظ اور حفاظت کو کہتے ہیں اعتصام اعتصام کہتے ہیں تحفظ کے لیے بقا کے لیے بچنے کے لیے کسی چیز کو سہارے کے طور پر اپنی حفاظت کا ذریعہ قرار دینا اپنے تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے کسی چیز کو وسیلہ بنا لینا ذریعہ بنا لینا عموما ہوتا ہے گرتے گرتے آپ موٹر سیکل پر جا رہے ہیں اور توازن خراب ہوا گرتے گرتے آپ کسی چیز کا سہارا لے لیا آپ نے یہ اعتصام ہے جس چیز کو تھام کر آپ گرنے سے بچ گئے یہ اعتصام کیا ہے آپ نے یعنی اپنے آپ کو تحفظ دیا ہے اپنا بچاؤ کیا ہے اپنی حفاظت کی ہے آپ نے کسی کی اپنی حفاظت آپ نے کسی انسان کا سہارا لے لیا اور کسی دیوار کا سہارا لے لیا کسی اور شے کا سہارا لے لیا یہ اعتصام ہے بعض اوقات انسان گر رہا ہے تو کسی رسی کا سہارا لیتا ہے اگر گیری کسی کھائی میں گر رہا ہے رسی کا سہارا لے کے بچتا ہے کہ گرے نہیں غرق نہ ہو اللہ کی رسی کو آپ اپنی بقا اپنی تحفظ اپنی حفاظت اور اپنی اعتصام کے لئے ذریعہ قرار دو اللہ کی رسی سے اپنی بچت کرو اور اپنی بچاؤ کرو اپنی آپ کو بچاؤ تھام لینا نہیں ہے تھام کر بچانا تھام کر محفوظ کرنا تحفظ دینا اعتصام ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تفرقہ مت کرو اعتصام کرو یعنی جمعین یعنی سب مل کر جمعیت بن کر ایک ساتھ مل کر رسی تھام یوں نہیں کہ رسی کاٹ کے اپنی گھر لے جاؤ ایک نے رسی کا ٹوٹا تبرک کے طور پر اپنی گھر میں رکھا ہوا ہے جیسے کعبہ کا پردہ ہے ہر سال کعبہ کا پردہ نیا لگا گھر میں رکھے خوب جب انہوں نے وہ کعبہ کا ٹکڑا تبرک دیا ہم نے چومہ بوسا لیا اس کو مس کیا تو ساتھ ہی ذہن میں یہ آیا کہ ہم ہمارے پاس ساری چیزیں اسی طرح ہیں ٹکڑے ٹوٹے تبرک ہم نے دین کے بھی ٹوٹے کر کے ٹبرک بانٹ لیا ہے اور کعبہ تو اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پردے کے ٹوٹے کر کے تبرک گھر لے جائے بلکہ کعبہ اس لیے تھا کہ گھر چھوڑ کر آکے کعبہ کے ذریعے سے ایک ہو جاؤ اب آگے اگر ان کا بس چلے تو کعبہ کے پتھر بھی ٹوٹے کر کے ٹکڑے گھر کے لے آئیں گے تبرکان کہ کہیں گے کہ یہ مس کریں چونکہ کعبہ کا ٹکڑا توڑ کے لائے کعبہ کا ٹوٹا توڑ کے لائے کعبہ جانا ہے ہمیں کعبہ کو تھامنا ہے کعبہ کے گر جا کر تواف کرنا ہے علامتی تاکہ ایک امت بن جائے ہم عزیزان اسی طرح ہم دین خدا حبل دین خدا ہے اللہ کا دین ہے اس دین کو تھامے جمیعان تھامے مل کر باہم تھامے اس دین کو اور اس دین میں جو جمیعت ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے دو کام آپ نے کرنے ایک اعتصام حبل اللہ تھام کے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرا جمیعان یہ کام کرنا حبل بھی تمہارے کسی کام نہیں آئی بے شک تھام بھی لو اس کو یہ جمیعت قائم رہے اس لئے باد والی آیت کے اندر ہے وَلَا تَفَرْقُ تَفَرْقَ مَتْ کرو اس جمیعت کو منتشر نہیں کرنا فرقہ نہیں بنانا فرقے نہیں بنانا گروہ نہیں بنانا نہ رسی کے ٹوٹے کرنے ہیں حبل اللہ کے اور نہ جمیعت کو منتشر کرنا ہے جمیعت کو ہر نام پر منتشر کر لو جمیعت ایمانی کو منتشر کر گروہ گروہ چھوٹے چھوٹے ٹولے اور گروہ بنا کر کوئی کس جھنڈے کے نیچے کوئی کس مرکز میں کوئی کس نام سے لا تفرقو فرقہ مت بناو تفرقو فرقہ بنانا تفریق کرنا الاہدہ ہونا ان آداد کو منتشر کر دینا نہ شقاق ڈالو اور نہ تفرقہ ڈالو افتراق اور ان شقاق جرم ہیں ممنوع ہیں امت کے اندر اور جمیعت کے اندر جو بھی تفرقہ ڈال رہا ہے آج متاسفانہ یہ صورت ہے عملی طور پر مسلمانوں کی کہ تفرقہ عبادت کے طور پر بجال آتے ہیں مقدس کام کرتے ہیں آپ ابھی یہ حالیہ دنوں میں محرم سے پہلے بھی اور ابھی بھی جاری ہے وہ لہر جس میں کس قدر شدت کے ساتھ تفرقہ کے لئے زہر اگلا گیا تفرقہ کے لئے شولے اگلے گئے تفرقہ کے لئے آگ بڑھ کائی یہ تو عوام میں کچھ شعور آ گیا ہے کہ ان کے شولے سن کر بھی عوام نے کوئی اکس العمل نہیں دکھایا لیکن کمی نہیں چھوڑی انہوں نے کہ محرم کے قریب قریب یا محرم کے اندر اس تفرقہ ابھی بھی خطرہ ٹلہ نہیں یوں نہیں کہ ناکام ہو گئے خدا انشاءاللہ محفوظ رکھے اس امت کو اس مل کو اور اسلام کو دین کو سب کو خدا وان تبارک وطال انشاءاللہ اور محرم آمن کے ساتھ گزرے سب کی اللہ جان و مال کی افاظت فرمائے انشاءاللہ اور ان تفرقہ اندازوں اور تفرقہ بازوں کو اللہ ناکام کرے اور نامراد اور بلکہ اپنے مکر کا شکار خدا انہیں کرے تاکہ یہ باز آ جائیں اس کام سے لیکن انہوں نے کمی نہیں چھوڑی قصر نہیں چھوڑی تفرقے کے لئے شرم کسی کو نہیں آتی تفرقہ ڈالتے ہوئے تفرقے کی بات کرتی ہوئے کوئی جھجکتہ نہیں بلکہ ہیرو بنتا ہے روڈ میں کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر مجمع لگا کر چھوٹی جمعیت بڑی جمعیت ریلی کے اندر فلان جگہ پر کھل کے دل کی بڑھاس نکالتا ہے تفرقہ ڈالنے کے لئے اور تفرقہ کو اتنا ممدو کام سمجھتا ہے اتنا محمود کام سمجھتا ہے اور تفرقہ کے بعد ہیرو بن جاتا ہے اسی فرقے کے اندر جس کے نام پر تفرقہ کر رہا ہے وہ اس کے زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تفرقے میں تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہیرو بن جاتا ہے یہ ان کا چیمپئن بن جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کر کیا رہا ہے یہ مرتقب کس کام کا ہو رہا ہے یہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے یہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے یہ رسول اللہ کی تقذیب کر رہا ہے یہ اہل بیت کی تقذیب کر رہا ہے یہ آئمہ ہدا کی تقذیب کر رہا ہے جس نام سے بھی کرے تفرقہ جرم ہے تفرقہ مسلمانوں نے تمام چونکہ انہوں نے فرقہ بنانے فرقے بنانے تھی فرقے بنا کر فرقہ وازی کرنی تھی تفرقے کی بنیاد پر اپنا دین و مذہب قائم کرنا تھا اور تفرقے کے ذریعے سے انہوں نے روٹی کمانی تھی تفرقے کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قیادتیں چمکانی ہیں اس لیے تفرقے کا قرآنی مسئلہ حکم انہوں نے امت کے سامنے بیان نہیں کیا عزیزان حملے کر رہا ہے اور دوسروں کے مقدسات اچھال رہا ہے تو ٹھیک کام کر رہا ہو اس کو دل سے کوئی شاید برا نہ سمجھ رہا ہو اور سنی بن کر کوئی اگر شیعوں پر حملہ کر رہا ہو اس کو سنی برا نہیں سمجھ نہ سنی علماء نہ سنی مدرس نہ نہ سنی عوام نہ سنی متدینین نہ سنی مسلمین کوئی بھی اس کو مضمت نہیں کرتا کوئی بھی اس کے روکتا نہیں کیونکہ ان کی نظروں میں بہت اچھا کام کر رہا ہے دوسرے فرقے کو اچھا ٹاف ٹائم دے رہا ہے دوسرے فرقے کو اس طرح سے لطار رہا ہے دل جہاں 99 فیصد یا 98 فیصد مسلمان ہیں یا کم ہو بیش ہوں گے ممکن ہے اس سے تھوڑے کم ہوں لیکن اکثریت قات مسلم یقینی اکثریت مسلمان کی ہے اور یہ مسلمان امت کے اندر تفرقہ آمیز باتوں پر خوش ہوتے ہیں سارے فرقوں کی باتیں کرنے سے خوش کرتے ہیں وحدت کو یہ سازش سمجھتے ہیں وحدت کو یہ کوئی اور خفیہ ہاتھ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے تفرقہ جرم ہے انشقاق جرم ہیں شقاق امت میں ڈالنا گروہ بنانا امت رسول اللہ کے اور امت اسلامی کے دھڑے بنانا ٹولے بنانا کسی بھی جواز سے یہ ممنوع ہے قرآن اجازت نہیں دیتا اگر قرآن اجازت نہیں دیتا تو ظہر ہے وہ روایات جن کے اندر تفرقہ کی بو آتی ہے یہ بات ہے وہ قرآن کے خلاف ہیں وہ روایات یہ تو ایمہ حدا نے ہمیں بتایا امام جعفر صادق نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم سے منصوب جو روایات آپ تک پہنچیں جو قرآن کے خلاف ہوں ان کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارو وہ ہماری روایات نہیں ہیں وہ ہم سے قرآن کے خلاف کوئی بات ہم سے صادر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے چونکہ رسول اللہ کا فرمانہ تھا کہ سقلین قرآن اطرت ہمیشہ ایک ساتھ ہے اگر روکتے ہیں تو دونوں روکیں گے اگر مضمت کرتے ہیں تو دونوں مضمت کریں گے اگر حکم دیتے ہیں تو دونوں حکم دیں گے اگر تفرقہ سے روکتے ہیں تو قرآن بھی روکتا ہے اور اطرت بھی اور اہل بیت بھی روکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن تفرقہ سے روک رہا ہو اور اہل بیت تفرقہ کا حکم دے رہی ہو تفرقہ قرآن کی روح سے ممنوع ہے عقل کی روح سے ممنوع ہے جرم ہے تفرقہ لیکن تفرقہ کی قباحت تفرقہ کا جرم ہونا تفرقہ کا گناہ ہونا تفرقہ کا معصیت ہونا جبکہ قرآن نے بہت کھول کے تفرقہ کو ذکر کیا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو تفرقہ کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں اور روایات اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن قرآن کریم کی میں ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ شقاق اور افترا کتنی کبھی اور کتنی معیوب اور کتنی مجرمانہ بات ہے نہ اس پہ خوش ہوں اور نہ اس کا ساتھ دیں نہ اس کی تعیید کریں کوئی بھی کرے تفرقہ کر کے اگر فرض کرو کسی ہمارے مخالف کی اگر وہ تفرقہ پھیلا کر ہمارے مخالف کی مضمت کر رہا اچھی بات ہے تفرقہ کے ذریعے نہ رگڑے اگر اس کے پاس علمی طاقت ہے اگر اس کے پاس استدلال ہے اگر اس کے پاس دلیل ہے متعلیہ ہے علم ہے تو علم کے ذریعے سے مخالف کو جواب دے اس کو مو بند کرے اس کی دلیل کو باطل کرے اس کے دعویٰ کو آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں سورہ آل عمران آیہ ایک سو تین میں وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو تھام کر اپنے آپ کو محفوظ کرو حَبْلُ اللَّهِ تھام کر حَبْلُ اللَّهِ سے تمسک کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرو اعتصام کرو جمعین سب مل کر وَلَا تَفَرَّقُوا اور اس جمعیت کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے اعتصام بھی ڈھیلانا ہو مضبوط گرفت اللہ کی رسی پہ رکھنی ہے اور جمعیت بھی منتشر نہ ہو جمعیت بھی پراکندہ نہ ہو جمعین کو بھی محفوظ رکھنا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ أَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ انہیں بتایا ہے کہ کل تم حلاکت اور جہنم کے کنارے پہ تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے جب اوسو خزرج تھے اور آپس میں قبائلی اور قومی اور علاقائی جنگیں تھیں تمہاری تو بالکل نیستی و نابودی کے قریب تھے اوسو خزرج کہاں پہنچے ہوئے تھے جہاں آج مسلمان پہنچ گئے ہیں جہاں آج مسلمان آپس میں لڑکے مسلمان آپس میں تفرقہ کر کے ایک دوسرے سے دشمنی کر کے ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ عبار کر جہاں آج پہنچ گئے ہیں کہاں جہاں پہنچے ہیں آپ توجہ کریں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں جن کو ظلیل ترین قوم کہا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں کس طرح ڈٹھائی کے ساتھ ایک ایک کر کے عرب ریاستوں کے اوپر اسرائیل مسلط ہو رہا ہے یہ تفرقہ کا نتیجہ ہے اگر تفرقہ نہ ہوتا کیوں اگر کشمیر آج پسترین انسان مودی کس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کی ناموس سے کھیل رہا ہے اور تحقیر و تظلیل ہر روز کر رہا ہے مسجدوں کی زنگا مندر بنا رہا ہے مسجدیں گرا رہا ہے مسلمانوں کی حتاکی کر رہا ہے اور کشمیر کو کس طرح سے لطاڑ رہا ہے اور بے حرمتی کر رہا ہے کس چیز کا نتیجہ ہے تفرقے کا نتیجہ ہے تفرقہ یہاں نابودی تک پہنچا لیتا ہے تفرقہ نہ کرو اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ بنو جنہوں نے تفرقہ کیا ہے لا تکونو کالذین تفرقو تفرقہ والوں کے مشابہ بھی نہ ہو تفرقہ والوں کی مانند بھی نہ ہو تفرقہ والوں والی حالت بھی اپنی مات بناوتم کہ تفرقہ کبھی ہے وہ ممنوع ہے عزیزان اور اختلاف مت کرو اور متعدد آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو ہمیں افتراق سے روک رہی ہیں کہ افتراق جرم ہے اور ہم کتنی ڈٹھائی سے افتراق کرتے ہیں تفرقے کی باتیں کرتے ہیں ہر مسلک ہر فرقہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا کوئی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا کہ یہ تفرقے کی بات ہے میں نہ کروں افتراق روکنی کے لیے آج امام حسین علیہ السلام کو بنو امیہ کا ایک گماشتہ کہہ رہا ہے کہ اے حسین آپ امت کے اندر شقاق ڈال رہے ہیں آپ دین کے اندر شقاق ڈال رہے ہیں اور ان شقاق کے مرتقب ہو رہے ہیں امت کے اندر تفرقہ ڈالا گیا اگر امت کا یہ ظاہری ڈھانچا بچا ہے تو یہ اہل بیت اور امامت کے رہین منت ہے یہ علی اور امیر المومنین کی پچیس سالہ فداکاری کا نتیجہ ہے ورنہ اگر امیر المومنین تفرقہ ڈالنا چاہتے امت میں شگاف ڈالنا چاہتے تو کوئی روک سکتا تھا امیر المومنین کو جواز بھی موجود تھا امیر المومنین کو ان کے حق سے دور رکھا گیا محروم کیا گیا لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے تفرقہ سے بچنے کے لیے ان شقاق سے بچنے کے لیے اتنا بڑا عیسار کیا اس کو بھول گئے سارے اور آج فرزند علی کو اور علی کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شقاق کر رہے ہیں تفرقہ حرام ہے عزیز من حرام ہے وہ قبی ہے تمام مسالے کے اسلام کے نزدیک قبی ہے لیکن فرقبازوں کی پیسوں کا مسئلہ ہے ان کی روٹی کا مسئلہ ہے ان کے کاروبار ہے تفرقہ ان کے عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے ان کے بزنس کی وجہ سے ہے تفرقہ جس مذہب کا بھی کوئی ڈال رہا ہو وہ کاروباری ہے وہ دیندار نہیں ہے یہ بات آپ پلے باندھ لیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں جس نے بھی تفرقہ ڈالا ہے وہ کاروبار کر رہا ہے وہ دین بیچ رہا ہے وہ امت کو لڑا کر امت کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں لاکردر حقیقت اپنی معیشت بنا رہا ہے خب اسی طرح قرآن کریم میں خدا ون تبارک و تعالی نے جیسے افترا کے امت سے روکا ہے افترا کے جمعیت سے روکا ہے ان شکاک شکاک خاندان میں نہ ہو شکاک امت کے اندر نہ ہو افتراک نہ ہو اسی طرح افتراک آپ کا اپنے رہبر امام اور پیشواہ کے ساتھ بھی نہ ہو تیسرا درجہ شکاک کی حرمت کا کسی سطح پر شکاک قرآن نے جائز نہیں قرار دیا اب آپ توجہ فرمائیں جہاں پر شکاک کو رہبر اور پیشواہ کے بارے میں کہا گیا کہ پیشواہ کے ساتھ شکاک مت کرو نہیں کرنا یہ آیہِ کریمہ جو چند دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی روزِ مباحلہ روزِ مباحلہ رہبرِ معظم کی کتاب سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس کے اندر یہ آیہ پڑھی گئی تھی دوبارہ میں اس آیت کو نمونے کی طور پر پڑھتا ہوں سورہِ نساء کی آیہ ایک سو پندرہ ہے وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِئِ غَيْرَ سَبِيلِ لِلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَسِیرَ سورہِ نساء آیہ ایک سو پندرہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو شقاق کرے گا رسول کے ساتھ رسول اللہ بے حیثیت رہبرِ الٰہی بے حیثیت امام بے حیثیت پیغمبر ونبی اللہ کی طرف سے حجت امت کی ہدایت کے لئے اور جو بھی رسول کے ساتھ آ کر شقاق کرے گا آپ توجہ پرمائیں کہ شقاق انسانی معاشرے کے لئے اور مومن معاشرے کے لئے کتنا نقصاندے اور کہاں کہاں روکا ہوئے آپ توڑیں جس طرح یہ انہی آیات کا ترجمہ ہے وہ بزرگوار پنجابی صوفی شائر کا شیر کہ تحادِ مندر تحادِ مسجد تحادِ جو کچھ ٹہندہ ایسے ہی ہے ظاہر تحادِ مندر تحادِ مسجد تحادِ جو کچھ ٹہندہ یعنی توڑ دے جو ٹوٹتا ہے توڑ دے مسجد توڑ دے مندر توڑ دے اور بھی جو ٹوٹتا ہے توڑ دے تو پر کسے دا دل نہ ٹہمی او دلان ویچ رہندہ لیکن کسی کا دل نہ توڑنا چونکہ دلوں میں خدا ہے دل توڑو گے تو دل کے مکین کو اس سے پھر نقصان ہوگا دل کے مکین پر جا کر چوٹ لگے گی دل نہ توڑنا کسی کا خوی یہ انہی آیات کا ترجمہ ہے شقاق آپ اینٹیں توڑو آپ بیلڈنگیں توڑو آپ روڈ توڑو آپ گملیں توڑو آپ گلاس توڑو آپ میزیں توڑو آپ کرسیاں توڑو آپ شیشیں توڑو آپ جو ٹوٹتا ہے توڑو لیکن خاندان نہ توڑنا ازدواجی زندگی نہ توڑنا سماجی رابطے نہ توڑنا سلائی رحمی نہ توڑنا امت میں شگاف نہ ڈالنا دین کے اندر نہ شگاف نہ ڈالنا توڑ پھوڑ نہ کرنا اور پھر وہ رابطہ جو آپ کا نبی کے ساتھ ہونا چاہئے اور وہ رابطہ اسی آیت کے اندر ہے کہ وہ رابطہ جو دیگر آیات بھی اس مضمون کی ہیں وہ رابطہ جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہو وہ رابطہ جو آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہو وہ رابطہ جو آپ کا اولی العمر اور امام کے ساتھ ہو اس رابطے کو نہیں توڑنا وہاں بھی شقاق مت آنے دینا وہاں بھی شقاق نہ ہو وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى اور جس نے بھی شقاق کیا جدائی اختیار کی علاہدگی اختیار کی رسول اللہ سے اور علاہدہ ہوکر رسول اللہ کے مقابلے میں آیا رسول اللہ کی دشمنی رسول اللہ کے ساتھ اختیار کی عداوت رسول اللہ کے ساتھ جس نے شروع کر دی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ اگر کسی نے رسول اللہ کے سے شقاق کیا رسول اللہ کو چھوڑ دیا راہ رسول کو چھوڑ دیا دین رسول کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے جانشین کو چھوڑ دیا رسول اللہ کی آل کو چھوڑ دیا رسول اللہ کے خاندان کو جس نے چھوڑ دیا جس نے بھی شقاق کیا رسول سے پھر اللہ کیا کرے گا اس شقاق ڈالنے والے اس افتراخ ڈالنے والے کو نول لہی ہم اسے پھیر دیں گے ما تولا رسول کو چھوڑ کر جدر جائے گا جس تاغوت کے ساتھ جائے گا جس گمراہ کے ساتھ جائے گا جس گمراہ رہ پر جائے گا جس گمراہ مذہب و مسلک میں جائے گا اللہ کا فرمانہ ہے کہ سزا کے طور پر ہم اسے وہیں پہ رکھ دیں گے وہیں اسی گمراہی پہ قائم رکھیں گے ہم بھی اسے وہیں پہ رکھیں گے نول لہی ما تولا و نسلہی جہنم زندگی میں رسول اللہ کو چھوڑ کر جہاں جائے گا جس تاغوت کے ساتھ ہم اسی تاغوت کے ساتھ اس کو باندھیں گے اور یہ مرنے تک اس کے ساتھ رہے گا اس کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی اور پھر آخرت میں یہ جہنم میں جائے گا آئی آئی دیگر کے اندر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شقاق کرتا ہے یہ بھی جرم ہے خدا سے بھی شقاق نہیں کرنا افتراک اور انشقاق منع ہے جرم ہے گناہ ہے اس کی سزا بھی ہے جو اگر جیسے بعض لوگ ہیں شادیاں توڑنے میں لگے ہوئے ہیں ماباپ بند کر توڑ رہے ہیں یا کوئی اجنبی بند کر توڑ رہے ہیں جادو کے ذریعے توڑ رہے ہیں چگلیوں کے ذریعے توڑ رہے ہیں پیغام رسانی سے توڑ رہے ہیں مجرم ہے جرم ہے جو دین خدا میں شقاق ڈال رہے ہیں تفرقہ ڈال رہے ہیں مجرم ہیں جو امت کے اندر شقاق و تفرقہ ڈال رہے ہیں مجرم ہیں جو امت کا رابطہ رہبر سے اور امام سے توڑ رہے ہیں یہ بھی مجرم ہیں یہ بھی مستحق سزا ہے شقاق قرآن کی زبان میں قرآن کے دین میں ممنوع اور حرام ہیں اب توجہ کریں کہ چونکہ شقاق کا حکم قرآن میں یہ ہے یہ مجرم یہ بنومیہ کا مجرم یہ امام حسین علیہ السلام کو متہم کر رہا ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے بنومیہ کے فاسد حکومت کے خلاف قیام کیا ہے آپ شقاق کے مرتقب ہو رہے ہیں چونکہ شقاق قرآن کی نگاہ میں جرم ہے گناہ ہے اور سزا والا جس کے اوپر سزا ہے وہ جرم ہے در حقیقت یہ میدان ہموار کر رہے ہیں اور انہوں نے صرف یونی کی امام حسین علیہ السلام کو کہا شقاق کر رہے ہیں وسی سطح پر یہ میدان انہوں نے ہموار کیا ہے اور یزید کے خلاف آواز اٹھانا شقاق کیسے کہہ دیا اس نے اس کے لئے پہلے انہوں نے بہت وسیع کام کیا ہوا تھا مذہبی کام تبلیغی کام دینی کام اداراتی کام تنظیمی کام حزبی کام انہوں نے بہت چھوٹی سطح پر عوام کی سطح کے اوپر یہ کام کیا ہوا تھا کہ یزید جیسے حکمران کے خلاف آواز اٹھانا شقاق ہیں اب آپ کی خدمت میں وہ بنومیہ کا یہ جرم کا یہ حصہ اس کی ایک جھلک پیش کروں گا انہوں نے کیا کیا فاسد حکمرانوں یعنی اپنی حکومت کے لئے جو انہوں نے میدان ہموار کیا ہم امامت کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے بخن بخن کے علاوہ واہ واہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے محرم امام کے قیام کا مہینہ ہے اور ہم محرم کی پوری فرصتیں لاکھوں مجلسیں ہوں گی اور ملینز گھنٹے گفتگو ہوگی اور کروڑوں لوگ ان مجالس کے اندر شریک ہوں گے اور ان سے استفادہ کریں گے لائف سامنے بیٹھ کر بھی اور آن لائن بھی لیکن ان کروڑوں گھنٹوں میں اور کروڑوں انسانوں کی موجودگی میں امامت کی مناسبت سے ہونے والی گفتگو میں آپ یہ دیکھیں کہ نظام امامت کی لئے زمین ہموار کرنا میدان ہموار کرنا قوم کو تیار کرنا امت کو تیار کرنا مملکت کو تیار کرنا نسلوں کو تیار کرنا کتنے گھنٹے اس کام پر صرف ہوئے ہیں اور کیوں امامت بلکہ چودہ سو سال سے معطل نظام ہیں نافذ نظام نہیں ہے اس لیے کہ امامت کے پیروکار یہ فریضہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے امامت کے لئے جو میدان ہموار کرنا ہے جو زمینہ سازی کرنی ہے وہ ہمارے فرائض واجبات میں سے ہیں اور کوئی وقت نہ نکالتے یہی مجالس کا ہی وقت مختص کر دیتے ساری مجالس نہ صحیح آپ ان کو تقسیم کر لیں آدھی مجالس رسومات میں گزاریں اور آدھی مجالس امامت کے لئے میدان ہموار کرنے میں اگر گزاریں تو یقین جان لیں کہ بہت کام عرصے میں آپ نے دیکھا کہ بنومیہ کی حکومت کے لئے بنومیہ کی حکومت کے لئے صفر فیصد امکان تھا صفر ایک فیصد بھی امکان نہیں تھا منفی ایک فیصد بھی بنومیہ کی حکومت کے لئے رسول اللہ کے احد میں امکان نہیں تھا بلکل پٹا ہوا طبقہ منکوب طبقہ اور سرنگون طبقہ انہوں نے اس فضاء میں جب ان کے لئے بلکل ہر چیز صفر تھی انہوں نے اپنی حکومت کے لئے میدان ہموار کرنا شروع کیا سیاسی طور پر نظریاتی طور پر سماجی طور پر عوامی طور پر ہر پہلو سے ہر میدان میں جا کر انہوں نے اپنے لئے میدان ہموار کیا یہ داستان جاننا آپ کے لئے ضروری ہے عزیزان امان کہ جب یہ حکومت کر کے چالیس سال کی ان کے بانی کی حکومت کے بعد اب اس کا نالائک پلید بیٹا اس کو حکومت دے کے جا رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام امام وقت و حجت خدا پاکیزہ ترین ہستی روح زمین پر اس فاسد حکمران کے خلاف قیام کرتی ہے اور کروڑوں مسلمان موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ کوئی طبقہ نہ کوئی فرد نہ کوئی عالم نہ غیر عالم تیار نہیں ہوتا امام کا ساتھ دینے کے لئے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ نے میدان بنایا ہوا تھا زمینہ سازی کی ہوئی تھی امامت کے لئے زمینہ لوگوں نے ہموار نہیں کیا ہوا تھا امام کے ہوتے ہوئے امام سجاد کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے ہر آدمی قیام کر رہا ہے ہر آدمی فوج بنا رہا ہے ہر آدمی قبضہ کر رہا ہے کوفہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں کوفہ فٹبال گیند کی طرح تھا ایک دن کوفہ بنو امیہ کے پاس ہوتا ایک دن کوفہ کیسانیوں کے پاس ہوتا ایک دن کوفہ زبیریوں کے پاس ہوتا ایک دن کوفہ کسی اور کے گرد آتھ میں چلا جاتا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کا شہر گیند بنا ہوا ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں اور تنہا شخصیت جس کو نام کوئی نہیں لیتا اس کی طرف رجوع کوئی نہیں کرتا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا اور ان کے لیے میدان کوئی ہموار نہیں کرتا اگر کوفہ حکومت کے لیے تیار ہو گیا ہے تو امام کو بھلو نہ آکے امام حکومت کریں یہاں پر امامت کے لیے کوئی میدان تیار نہیں ہے کربلا کے انتقام کے نام پر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا ابو مسلم خراسانی نے امام جعفر صادق کو پیشکش نہیں کی رسول اللہ کے قرابتدار سمجھ کر بنو عباس کو پیشکش کی کہ آپ آئیں ابھی حکومت سنبھال لیں بنو امیہ ختم کر دیئے ہم نے کربلا کے انتقام کے نام پر اور اب آئیں بنو عباس آکے حکومت سنبھال لیں بنو عباس کے لیے بنو امیہ کی حکومت میں میدان ہموار ہو گیا امامت کے لیے میدان ہموار نہیں ہوا اب آج آپ کیا کر رہے ہیں آج آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں گلگت بلتستان امامت کا شہر امامت کی سرزمین امامت کے موتقیدین امامت کے پیروکار امامت کے تربیت یافتہ امامت کے درس پڑے ہوئے ہر ایک کے لیے مسلم لیگ کے لیے ووٹیں مانگیں گے پیپلز پارٹی کے لیے ووٹیں مانگیں گے تحریک انصاف کے لیے ووٹیں مانگیں گے ہر ایک کے لیے مانگیں گے سوائے امامت کے امامت کیوں اتنی آپ کے ذہن سے دور ہو گئی بنوہ میں یعنی امامت کو میدان سے نکالنے کے لیے لوگوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے اور ملوکیت کے لیے جو چالیس سال میں جو کام کیا مجموعی طور پر اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اپنا زمانہ سمجھ میں آ جائے آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے بنوہ میں یعنی کس طرح لوگوں کو تیار کیا اور امام حسین علیہ السلام کو کہا یہ شقاق کر رہے ہیں لوگ کیوں نہیں آ رہے امام کے ساتھ مکہ کے حاجی چونکہ مکہ کا والی کہہ رہا ہے یہ شقاق ہے یہ افتراک ہے یہ امت کے اندر دراد ڈالی جا رہی ہے شقاق ڈالا جا رہا ہے وحدت امت پارا پارا کی جا رہی ہے جو حاجی سنتا ہے خوف سے کانپ جاتا ہے کہ امت کے اتحاد کو توڑنے میں میں امام کا ساتھی بن جاؤں میں بھی یہی کام کرنے چلے جاؤں میں تو حاج کرنے آیا ہوں توبہ کرنے آیا ہوں گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں میں گناہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں امت توڑنے میں میں امام کا ساتھ دے دوں ان کو یقین تھا سب کو جن کو یقین نہیں تھا شک ضرور تھا اس لئے امام کے ساتھ نہیں آئے مرہوم سید ابن تاووس رحمت اللہ علیہ نے مقتل کی روایت میں یہ روایت ناکل کی ہے راوی سے کہ امام علیہ السلام نے شبِ آشور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ آپ سب سے برتر اور بہتر اصحاب ہو اور اپنے اہلِ بیت کے بارے میں فرمایا آپ سب سے بڑے پاکیزہ اہلِ بیت ہو آپ سے بڑھ کر کسی کو اہلِ بیت نہیں ملے اور ان صحابوں سے ان صحابہ سے بڑھ کر کسی کو اصحاب میسر نہیں آئی اور پھر امام علیہ السلام نے ان سے تقاضہ کیا فَجَزَاكُمُ اللَّهُ جَمِنْ عَنِّي خَيْرَ اور امام نے فرمایا اے میرے صحابہ رات کی تاریخی ہے ویسے تو امام نے نماز کے لئے محلت مانگی تھی لیکن پہلا کام نماز سے پہلے یہ کام کیا یعنی امام چاہ رہے تھے کہ اس کی رات کی تاریخی میں یہ نفری جو یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں حتیٰ اپنے بھائی بنو حاشم اور باقی سب ان سب کو آج رات آزاد کر دینا ہے ان سے اپنی بیت اٹھا لینی ہے تاکہ اپنی رضا و خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے یہاں سے چلے جائیں امام نے فرمایا وَحَادَ اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ فَتَّخِذُوهُ جَمَلَى رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھاؤ اور سب کے سب یہاں سے رخصد ہو جاؤ اور طریقہ بھی امام نے بتایا وَلْيَا خُدْ قُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ اَحْلِ بَيْتِي میرے اصحاب میں سے ہر مرد میرے اہلِ بیت میں سے ہر مرد کا ہر فرد کا ہاتھ تھامیں اور یہاں سے آپ ایک ایک کر کے رخصد ہو جاؤ وَتَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ حَادَ اللَّيْلِ اور رات کی اس تاریخی میں میدانِ کربلا کو ترک کر جاؤ وَدَرُونِي وَحَا أُلَاءِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ غَيْرِي آپ اس قوم کو اور مجھے تنہا چھوڑ جاؤ چونکہ ان کو مجھ سے دشمنی ہے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے اصحاب بھی اور امام کے اہلِ بیت بھی کھڑے ہوئے اور امام سے اپنی وفاداری کا اظہار فرمایا قَالَ الرَّاوِي راوی نے روایت آگے بڑھاتے ہوئے یہ لکھا ہے ثُمَّ نَزَرَا الَا بَنِيْ عَقِيل امام علیہ السلام پھر متوجہ ہوئے بَنِ عَقِيل کے جانب عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی اولاد میں سے امام کے ساتھ تھے بنو حاشم میں سے آلِ علی تھے علی کی اولاد آلِ جعفر تھے جعفرِ تیار کی اولاد اور آلِ عقیل تھے یعنی ابو طالب علیہ السلام کے آل ان میں سے منتخب و برگزیدہ انسان تینوں خاندانوں کے امیر المومنی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے ثُمَّ نَزَرَا الَا بَنِيْ عَقِيل امام علیہ السلام نے خصوصا آلِ عقیل بنی عقیل اور عقیل ابن ابی طالب کی اولاد سے خطاب کیا وَقَالَ حَسْبُكُمْ مِنَ الْقَتْلِ بِسَاحِبِكُمْ مُسْلِمْ آپ تو اپنا حق ادا کر چکے ہو آپ اپنی قربانی دے چکے ہو آپ کا حق ادا ہو گیا ہے اور وہ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل جو بے دردی کے ساتھ کوفہ بھی شہید کر دئیے گئے ہیں اے آلِ عقیل آپ کا حق ادا ہو گیا آپ کا دین ادا ہو گیا اب آپ یہاں سے چلے جو اِدْحَبُو فَقَدْ اَذِنْتُ لَكُمْ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں ازن دے رہا ہوں کہ قربلا کے سہرہ کو اور مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلے جو وَرُوِيَ مِنْ تَرِيقٍ آخر یہ روایت ایک اور طریقے سے بھی نقل کی گئی ہے قَالَ فَإِنْدَهَا تَقَلَّمَ اِخْوَتُهُ وَجَمِعُوا اَحْلِ بَیْتِهِ جب امام علیہ السلام نے اہلِ بیت اور اصحاب کو یہ فرمایا کہ آپ رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ وَقَالُوا تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام کے بہیوں نے اور تمام اہلِ بیت نے وَقَالُوا کہا يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ اے فَرْزَنْدِ رَسُولِ خُدَا فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَنَا جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں اگر یہ ہم کر دیں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے وَمَادَا نَقُولُ لَهُمْ اور ہم لوگوں کو کیا کہیں گے نَقُولُ لَهُمْ کیا ہم لوگوں کو یہ جا کر بتائیں اِنَّا تَرَقْنَا شَيْخَنَا وَقَبِیرَنَا وَبْنَا بِندِ نَبِيِّنَا جب لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ جواب دیں گے کہ ہم رات کی تاریکی میں اپنے رہبر اپنے پیشوا اپنے سید و سردار کو اور اپنے نبی کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر آ گئے ہیں لَمْ نَرْمِ مَعَاهُ بِسَحْمًا ہم نے حسین کی ہمرائی میں رقاب میں کوئی تیر تک نہیں چلایا وَلَمْ نَطْعَنْ مَعَاهُ بِرُمْحٍ اور نہ ہم نے امام حسین کے دفاع میں کوئی نیزہ تک چلایا ہے وَلَمْ نَذْرِبْ مَعَاهُ بِسَيْفِ اور ہم نے امام حسین کے ساتھ مل کر فرزندِ نبی کے لیے ہم نے کوئی تلوار بھی نہیں چلائی لَا وَلَّهِ یَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ اے فرزندِ رسولِ خُدَ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہم آپ کو اس عالم میں ترک کر کے تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے لَا نُفَارِقُ قَا عَبَدَا ہم ہرگز آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے وَلَكِنَّ نَقِيقَ بِعَنْفُسِنَا ہم اپنی جانوں کے ذریعے سے آپ کا دفاع کریں گے اپنی جانوں کی ڈھال بنائیں گے اپنی جانوں کی سپر بنائیں گے اور آپ کو بچائیں گے حَتَّى نُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَنَرِدَ مَوْرِدِكَ ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک آپ کے قدموں میں قتل نہیں ہو جاتے فِدَا نہیں ہو جاتے گر نہیں جاتے فَقَبَّحَ اللَّهُ الْأَيْشَ بَعْدَكَ اے حسین اس زندگی کو کیا کریں جو آپ کے بعد ہمیں نصیب ہوگی ہم اس زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے سُمَّقَامَ مُسْلِمِ بْنُ عَوْسَجَ اہلِ بَعْدِ کے بعد اور بنو حاشم کے جوانوں کے اظہار کے بعد مُسْلِمِ بْنِ عَوْسَجَ اُٹھے وَقَالَ نَخْنُ النُخَلِّكَ حَاقَدَا اے مولا ہم آپ کو اس عالم میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں وَنَنْصَرِفُ عَنْكَ اور ہم منصرف ہو کے مو موڑ کے آپ سے چلے جائیں وَقَدْ اَحَاتَ بِكَا حَادَ الْعَدُوُ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں دشمنوں اللشکر دشمنوں کا اس کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر ہم اپنی جان بچا کے چلے جائیں لا واللہ لا يرانی اللہ عبدا مولا ایسے نہیں ہو سکتا اللہ یہ گھڑی نہ دکھائے مجھے کہ میں اپنے مولا کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر اور اپنی جان بچا کر چلا جاؤں وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى اُقَسِّرَ فِي صُدُورِهِمْ رُمْحِ اے مولا آپ مجھے اجازت دیں میں اپنا نیزہ ان لئینوں کے سینوں میں توڑ دوں گا وَأَضَارِبَهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَتَ قَائِمُهُ بِيَّدِي اور جب تک قبضہ تلوار تھامنے کی میرے ہاتھ میں سکت ہوگی اس وقت تک میں اپنی تلوار سے ان کو کٹتا رہوں گا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِي سِلَاحٌ اے مولا اگر مجھ سے میرے پاس اسلح نہ ہوا میرے پاس اگر نیزہ و تلوار نہ ہوئی میرے پاس اگر تیر نہ ہوئے اُقَاتِلُهُمْ بِهِ میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا کتال کروں گا لَقَزَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ میں پتھروں سے ان کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا وَلَمْ اُفَارِقَّا اَوْ اَمُوتُ دُونَكَا اے مولا میں زندہ رہ کر تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا صرف ایک صورت میں میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا کہ جب مجھے آپ کے قدموں میں حنفی سعید ابن حبداللہ جو صحابہ امام میں سے ایک اور شخصیت تھے فقال لَا وَاللَّهِ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ ہرگز نہیں اے فرزند رسول خدا لَا نُخَلِّيكَ عَبَدَ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے حتی يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّا قَدْ حَفِظْ نَفِيكَ وَسِيَةَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صل اللہ علیہ وآلہ ہم اس وقت تک آپ کا دفاع کرتے رہیں گے کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول اللہ نے وسیعت کی تھی اس پر عمل کر دیا ہے رسول اللہ نے وسیعت کی تھی میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا دشمنوں کے حوالے نہ کرنا وَلَوْ عَلِمْتُوْ اَنِّ اُقْتَلُوْ فِيكَ اے مولا اگر مجھے یقین بھی ہو جائے میں آپ کے دفاع میں لڑوں گا یہ مجھے قتل کر دیں اُقْتَلُوْ فِيكَ سُمَّ اُخْيِيَا پھر اللہ مجھے زندہ کر دے سُمَّ اُخْرَجَحَيَّا سُمَّ اُزْرَا اے مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور اللہ مجھے پھر زندہ کر دے میں زندہ ہو کر پھر آپ کی خدمت میں اور آپ کے قدموں میں آ کر جان دوں گا اور اللہ اگر پھر مجھے مار دے قتل کر دے یہ دشمن اور اللہ مجھے زندہ کر دے میں پھر اٹھ کر آپ کے دفاع کے لئے تیار ہوں گا اے مولا اگر ستر دفعہ مجھے کٹ دیا جائے اور ستر دفعہ مجھے زندگی ملے میں پھر آپ کے دفاع میں مرنے کے لئے تیار ہوں مَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَلْقَحِمَامِ دُونَكَ اے مولا جب تک موت جدا نہیں کرتی میں آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہوں وَكَيْفَ لَا أَفْعَلُ دَالِكَ وَإِنَّمَا هِيَا قَتْلَةُ وَاحِدَا اے مولا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ کربلا میں مرنے سے بھاگ جاؤں اور پھر عمر بھر کی ملامت اور عمر بھر کی زلت اپنے موہ پر لگا کر زندگی گزارتا رہوں یہ نہیں ہو سکتا مولا میں ہر روز کی زلت برداشت نہیں کرتا آج ایک دن کی شہادت کے لئے میں تیار ہوں سُمَّ أَنَعَلُ الْقَرَامَتَ أَلَّتِ لَا اِنْقَذَا لَهَا عَبَدَا سُمَّ قَامَ زُحِيرُ ابْنُ الْقَيْن زُحِيرِ ابنِ قَيْن عزیزان عزاداران آپ کو معلوم ہے یہ زُحیر ابنِ قَيْن امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے جب امام مکہ سے آئے تو زُحیر ابنِ قَيْن امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے زُحیر پڑھیں گے انشاءاللہ جو تفسیر ہو رہی ہے امام کے سفر کی اور خطبوں کی اس میں زُحیر کے ساتھ خصوصی ملاقات اور زُحیر کے ساتھ بات چیت آئے گی انشاءاللہ زُحیر امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے یہ بھی اسی بنو میں یا کہ پراپوگنڈے میں آئے ہوئے تھے کہ خلیفہِ سیوم کے قتل میں علی ملوث ہیں یا علی نے قاتلوں کو تحفظ دیا ہوا ہے یہ حجاز میں اور ہر طرف عراق میں سب طرف بنو میں یعنی پھیلا دیا تھا اور زُحیر ان متاثرین میں سے تھے جن کے ذہن میں یہی بات تھی لہٰذا امام علیہ السلام سے ملنے کے لئے یہ بھی تیار نہیں ہوئے راستے میں جب کاروان آ رہا تھا تو چند دفعہ امام علیہ السلام نے کوشش کی کہ زُحیر سے ملاقات ہو لیکن زُحیر عمدن آگے پیچھے ہو جاتے اور ملاقات کا موقع ختم کر دیتے ایک جگہ پر زُحیر کا کافلہ رکا ہوا تھا اور زُحیر کو توقع نہیں تھی کہ امام یہاں رکیں گے زُحیر کے کافلے کو دیکھ کر امام نے بھی اپنا کافلہ روک لیا اور روک کر زُحیر کو پیغام بھیجا جب پیغام زُحیر کو ملا زُحیر کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے جب امام کے قاسد نے جا کر پیغام دیا تو زُحیر کے ہاتھ میں لقمہ رک گیا ٹھہر گیا موں کھلا رہ گیا تھوڑی دیر سکوت کے بعد امام کے قاسد کو جواب دیا کہ جا کر حسین ابن علی عبا عبداللہ کو کہہ دو میں معذور ہوں میں نہیں آسکتا آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا یہ بات اس زنانہ حصے میں موجود زُحیر کی زوجہ نے سن لی زوجہ نے سن کر آواز دی زُحیر تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے تجھے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے تجھے جانتا نہیں ہی حسین کون ہے اے زُحیر فاطمہ کے بیٹے نے تجھے بلایا ہے فرزند رسول نے تجھے بلایا ہے تجھے بات تو سن بے شک امام جو تجھ سے تقاضہ کرتے ہیں وہ نہ کرنا تو ویسے نہ کرنا نہ ماننا وہ بات لیکن سن تو صحیح بات امام کیا کہتے ہیں زوجہ کے کہنے پر زُحیر گئے امام کے خیمے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ بہت چند گھڑی فقط چند لمحے چند سیکنڈ فقط امام کے خیمے میں زُحیر نے گزارے اور پھر واپسی پر زُحیر کے قدم کچھ اور تھے زُحیر کی حالت بدلی ہوئی تھی یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیا فرمایا زُحیر کو اس خلوت میں واپس آ کر اپنے کاروان کو کہا کہ اپنا سامان الہدہ کر دو میرا سامان الہدہ کر دو مجھے اپنی منزل مل گئی ہے اب میرا آپ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا میں لوٹ کر آ سکوں گھر میں یا نہ آؤں میں تجھے آزاد کرتا ہوں یہ سارا مال و مطا دے کر یہ سارا مال تجارت دے کر تجھے آزاد کرتا ہوں تاکہ تُو آزاد رہے اور اپنی زندگی گزار سکے میری انتظار میں مت رہے زوجہ نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرا انجام کیا ہوگا لیکن میں جانتی ہوں تیرا انجام کیا ہوگا اے زوہیر اس شرط پر قبول کرتی ہوں جدائی قبول کرتی ہوں کہ جب تُو شہید ہو جائے حسین کی بارگاہ میں اور پھر تُو محشر میں حسین کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں جا کر اگر والدہ حسین سے یہ کہہ دے تو سفارش کر دے کہ اے بی بی آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے اگر یہ وعدہ کر تو جدہ ہوتی ہوں زوہیر نے کہا اگر یہ سعادت مل گئی تو ضرور کروں گا اور پھر زوہیر روانہ ہو گئی اب شبِ آشور کو زوہیر یہاں پر امام علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں وَقَالَ وَاللَّهِ يَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَسَمْ اے فَرْزَنْدِ رَسُولِ خُدَا لَوَدِدْتُو اَنِّي قُتِلْتُو سُمَّنُشِرْتُو اَلْفَ مَرَّةِ اے حسین یہ تو وہ سعادت ہے جو مل رہی ہے میں چاہتا ہوں دل سے چاہتا ہوں لَوَدِدْتُو میں دل سے چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں قتل ہو جاؤں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ کام ہزار دفعہ تقرار ہو وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ دَفَعَ الْقَتْلَ انْكَ وَأَنْهَا الْاِلْفِتِيَةِ مِنْ اِخْوَانِكَ وَوَلْدِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ اے حسین میں ہزار دفعہ قتل ہو کر اور ہزار ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں فقط اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہزار ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرا مولا حسین بچ جائیں میرے مولا حسین کے بیٹے بچ جائیں اور میرے مولا حسین کا خاندان بچ جائیں اہلِ بیت بچ جائیں عزیزان اور پھر شبِ آشور گزر گیا اور پھر روزِ آشور آ گیا اور روزِ آشور شہید ہو گئے زہیر بھی شہید ہو گئے اور امام بھی شہید ہو گئے اور یہ خبر تمام قبائل میں اسی دن پھیل گئی آشور کے دن پھیل گئی یہ خبر کبھی قریب قریب لوگوں کو پھیل گئی ایک شخص گزرتا ہوا زہیر کے کافلے کے قریب سے گزرا انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے اس نے بتایا کربلا سے جب پوچھا بتاؤ حسین ابن علی کی کوئی خبر ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ سب کو شہید کر دیا گیا زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا اور کہنے لگی اے غلام یہ سفید کپڑا لے تو جا سیدھا کربلا چونکہ حسین تو نبی کی اولاد ہیں انہیں تو امت جانتی ہے اور حسین کے صحابہ کو امت جانتی ہے وہ سب ایک خاندان اور ایک جماعت ہیں میرا زہیر اجنبی ہے ان کے اندر میرے زہیر کو لوگ نہیں جانتے شاید ایسے ہوا ہوگا کہ ہر ایک نے اپنے عزیز کی لاش کو دفنا دیا ہوگا اور میرے زہیر کو انجان و اجنبی سمجھ کر چھوڑ دیا ہو تو جلدی جا یہ کفن لے کر جا اور جا کر دیکھ اگر زہیر ابھی تک بے دفن و کفن ہیں یہ کفن دے کر دفن کر کے آنا یہ شخص چلا جاتا ہے کفن لے کر اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے اور وہی رومال جس کے اندر کفن باندھا ہوا تھا وہ ہاتھ میں ہیں اس کے یہ بی بی دیکھتی ہے دور سے آتے ہوئے غلام کو اترتا ہے گھوڑے سے اور کفن سامنے رکھ دیتا ہے تو وہ بی بی دعا دیتی ہے خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا وہ رو کر سر پیٹ کے کہتا ہے بی بی تو زہیر کو روتی ہے وہاں تو زہیر کا مولا حسین بھی بے کفن پائمال لاش ہے حسین کے بیٹوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہاں صرف ریت کا کفن ہے سب پر تو صرف اپنے زہیر کو روتی ہے وہاں تو فاطمہ کا لال بھی بے کفن پڑا ہوا ہے اللہ لانت اللہ علی الزالمین فسیالم اللہ دلمو یمون قلبن ینقلبون اللہم بحق اسم العظیم العظم العز لیمون یا ہے اللہ خداوندہ بے حق اسمى و ہسنہ خود بے حق انبیاء بے حق اولیاء بے حق اوسیاء بے حق رسول الله بے حق سید شہدہ بے حق فاطمہ تظہرہ پروردگارہ امارے قلیل سے ذکر کو اپنی بھرگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما پروردگرہ جو مریض ہیں انلیل ہیں انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کے خزائن غیبیہ سے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صاحب اولاد نصیب فرما بلیہ سے محفوظ فرما عمت اے اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما کشمیر و فلسطین کو آزادی و رہائی اتا فرما اور ان قابضین ان ظالمین کو پروردگارہ صفحہ ہستی سے محب فرما خداہ بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے اندر وحدت و اتحاد کی فضاء مرقرار فرما ملک کے اندر تمام اہل ملت کو اہل اسلام کو پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما ان کے دلوں میں ایک دوسری کی محبت و الفت ایجاد فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ازاداران سید و شہدہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما مجالے سے ازا کی حفاظت فرما بانیان ازا اور ازاداروں کی حفاظت فرما زاکرین خطبہ علماء کی حفاظت فرما مراجع ازام کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العادم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد زہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے شرکہ مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بانیان جامعہ معاونین جامعہ کے مرہومین کے لئے شہدہ اسلام کے لئے اور امام شوہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین احدین سراط المستقیم سراط اللہ دین العمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الرحیمین